ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان ہمارا کورس لرن ورڈ پریس ٹوارن اس کا پہلا مارٹیول آج ہم اکمل کریں گے اس پہلے لائف ایف ایکیوز کے ساتھ بہت سارے سوالوں کے جواب تو میں فالو اپ ٹاسک میں دیتا رہا ہوں آج میں کوشش کروں گا آپ کے لائف جو بھی کویسٹنز ہوں گے مارٹیول ون کے حوالے سے ان کا میں جواب دے سکو سب سے پہلے سب لوگوں کو بہت ساری دعائیں اور شاباش جو نئے سپارٹنز ہیں جنہوں نے سٹارٹ کیا ورڈ پریس کو سیکھنا آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے بس گریئیٹ کیا کچھ ابھی نئے نئے ہیں اجنبی محسوس کرتے ہیں سپارٹن کمیونٹی کے اندر آپ کو اپنا پن محسوس ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں گھروں میں سب خریت ہے والدین ٹھیک ہیں گھورائے ہوئے تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی اگر ہے بھی پریشانی تو آپ نے اس پریشانی پہ اس لیے کابو پانا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہوں اپنے مکمل عظم کے ساتھ جنون کے ساتھ آواز ٹھیک ہے ویڈیو سٹریم ٹھیک ہے ایک دو منٹ ہمارے شروع میں لگیں گے پھر میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا چونکہ میری خواہش آج پہلی دفعہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ لائیو ہم آئے ہیں لیکن اپنے سپارٹنز کے ساتھ ون ان ون یہ میرا پہلا لائیو سیشن ہوگا میں آپ لوگوں کے نام پڑھوں چونکہ میرے آنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ میرے سپارٹنز نے کافی رونک ملہ یہاں پہ لگا رکھا ہے وعلیکم السلام اکیل زیرک ساکب نواز تینکیو وری مچ آکب نواز اتاور رحمان کیسے ہو اتاور رحمان کے پاس ایک ہی کومنٹ ہوتا ہے کہ بڑا زبردست وہ کومنٹ لکھتے ہیں اتاور رحمان فررخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ فررخ کافی عرصے کے بعد نظر آئے آپ کیسے ہیں فزیفہ شاہب وعلیکم السلام ورحمت اللہ yes الحمدللہ I am fine doing great بالکل ٹھیک تھاک نومی ملک نومی ملک is waiting نومی ملک wait is over I am here now H.M. Gaming سور نہیں ہو رہا I can understand میں آپ لوگوں کی محبتوں کو بھی سمجھتا ہوں کیفیات کو بھی سمجھتا ہوں یقین ملیئے اس سٹیج پہ پہنچ کے لفظوں کو اور لفظوں کے پیچھے چھوپی ہوئی شخصیت کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے جب عمار کھاتے ہیں زندگی کو آنکھیں کھول کے کان کھول کے بسر کرتے ہیں تو پھر بہت سارے پوری سرار پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں راز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ڈیک ٹو پاک ایک چینل ہے جی سر فاروق میرے سے بھی اب صبر نہیں ہو رہا واؤ آپ لوگ کی محبتوں کا شکریہ علی رضا خان بلوچ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بشارت علی اور اس کے بعد ہے نومان سحیل بہت شکریہ thank you very much وعلیکم السلام زیرک محمد سرمت وعلیکم السلام چندر کمار خطری بہت شکریہ thank you نومان سحیل وعلیکم السلام ورحمت اللہ نفیسہ ساجد وعلیکم السلام ورحمت اللہ فیاز احمد فیاز مجاہد وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں لائف بیٹھا ہوا ہوں پہلے تو ریکارڈڈ ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس سے پہلے پریمیر کیا کرتے تھے جو اولڈ سپارٹن کی سیریز تھی ان کے ساتھ بھی میں اس طریقے سے لائف نہیں آیا تھا آپ لوگوں کو جو بالکل بیگنر ہیں absolute بیگنر ہیں ورڈ پریس کے حوالے سے یہ بڑا ضروری تھا اور میں نے کافی تجربات کے بعد over the years جو کچھ میں نے سیکھا دیکھا courses کے حوالے سے جو gap مجھے نظر آ رہا تھا میں اسی کو fill کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے بہت سارے کومنٹس ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسے سپارٹنس ہیں جو irrelevant ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان کو ریسپانڈ اس لی کرتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں مجھے پتہ ان کی یہ requirement ہوگی تو ابھی تو module 1 ہمارا تقریباً مکمل ہوگی آپ سمجھ لیں اس کے بعد ہمارا جو module 2 ہوگا میں ابھی اس announce کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کی requirement کو ذہن میں رکھتے ہوئے چونکہ flexible تھا course کا schedule communication skills پہ آپ کے question آ رہے ہیں freelancing کے حوالے سے آپ work fiver پہ client کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے proposals کیسے لکھنے ہیں تو module 1 جو ہے اس کے فورن بعد جو module 2 ہوگا وہ اسی module 1 کو empower کرے گا میں نے آپ کو بتایا تھا commitment کی تھی جب تک ہمارا یہ cash نہیں ہوگا sell نہیں ہوگی services جو ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں ہم آگے نہیں پڑھیں گے اب آپ نے ان services کو بیشنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار module 2 میں ہوگا انشاءاللہ بہت ساری نئی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ہی module 2 کے task آنا شروع ہوں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کچھ سوچ رکھا ہے آپ کے لیے تو اس لئے گھبرائے مت کریں جلدی بھی مت بھاگا کریں چونکہ ٹھہر ٹھہر کے جو سفر ہوتا ہے اس میں انسان کے گرنے کے مکانات کم ہو جاتے ہیں ویڈس ایپ status point آپ کے اکثر comment آتے رہتے ہیں off the topic آپ بات پہ پوچھ لی جائے گا سوال کر لیں میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوا تھا ہم اس کو جواب دے لیں گے نومان میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ محمد منور حیات مجھے اچھ لگتا ہے اپنے سپارٹنز کا نام لے کر ان کو محاطف کرنا حمزہ خان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محمود ٹھیک ہو گیا بشارت علی بشارت میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ حیدر علی مروت وعلیکم السلام اور وقار امانت زیشان علی ابھی تک کہ میرے خلال میں جو میرے پاس سنکھ ہوئے ہیں کومیٹس میں نے سب کو السلام علیکم کر دیا سب کے سلام کا جواب دے دیا کوئی رہ گیا ہو تو ناراض نہیں ہونا چونکہ میرے پاس جو کومیٹس نظر آ رہے ہیں سکرول کرتے ہوئے ان سب کو میں نے ایڈرس کرنے کی کوشش کی ہے بلکل انفارمل یہ سیشن ہے کوئی اس کے اندر فارمیلٹی نہیں ہوگی ہم ایک کمینٹی ہیں ہاں ایک اناؤنسمنٹ میں نے آپ کو کرنی تھی ورڈ پریس سپارٹن تھری انٹڈ کا جو گروپ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میری جو سینئر سپارٹنز ہیں مدیہ یکوب انہوں نے بنایا تھا ساتھ سینئر سپارٹنز ان کو سپورٹ کرتے ہیں احتزاس ہیں اس کے اندر اس کے پاس محمد عرفان آج کل تھوڑا غائب ہیں اسی طریقے سے رابیل بھی ہیں اس کا کسٹم یوئرل جو ہے وہ اگر آپ کوئی بندہ یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دے میں ویسے آپ کو سکرین شیئر کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ لیٹ می فائنٹ آسان سا طریقہ ہوتا ہے گوگل پہ آپ لکھیں گے ورڈ پریس سپارٹنز تھری ہنڈر فیس بک گروپ تو آپ کو پہلا گروپ چاہو نظر آدے گا لیکن اگر آپ فیس بک ڈاٹ کام سلیش گروپ جیسے ہوتا ہے اس کے بعد آپ پورا لفظ لکھیں گے ورڈ پریس سپارٹنز تھری ہنڈر تو آپ اس گروپ تک پہنچ جائیں گے یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے تاکہ کسٹم یوئرل کے ساتھ آپ کو ایکسس کرنے میں آسان نہیں ہو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ اس گروپ پہ ابھی بھی جا کے دیکھیں پیرلل اگر آپ اس کو سکرین پہ کھول سکتے ہیں وائبرنٹ کمیونٹی ہے چٹ ریٹ بھی ان کی ہوتی ہے لیکن کوئی بولیس وہاں پہ نہیں ہے کسی قسم کا بدتمیزی نہیں ہوتی کوئی جینڈر باعث نہیں ہے کسی قسم کا مذہب کے حوالے سے مسئلہ کے حوالے سے قومیت کے حوالے سے کوئی تاثب نہیں ہے چونکہ یہ میرا سٹائل ہے میں زندگی کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں اور جیسا گروہ ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے یا آپ کا جو رہبر ہوتا ہے جو چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اسی سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کیسے بنے گی تو میں پوری زندگی بچپن سے آج تک نہ میں نے کسی کو گالی دی ہے نہ میں گالیاں سنتا ہوں میں نے کوشش کیا کہ اپنا راستہ ایسا رکھوں جس کے اوپر عزت ہو ڈگنیٹی ہو میرے اپنے لیے شاید مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن میں جن والدین کا بیٹا ہوں یا جہاں میری نسبت ہے وہ بڑے عالی لوگ ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا کام کروں یا ایسے میرے کرتوت ہوں کہ مجھے گالیاں پڑیں تو میں بڑا پھونک پھونک کے زندگی کے ساتھ اور میرے تمام سٹوڈنٹس تو اس وقت بھی بڑی رسپیکٹ فولی ان کو پتا ہے کہ میرے تمام سٹوڈنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے رہیں آج کے دن تک بلکہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کا استاد کون ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے استاد وہ ہیں جو اپنی ماں کے پاؤں پہ بوسے دیا کرتے ہیں تو میں آپ کو جو عجر مانگتا ہوں اگر معاوضہ آپ کو میں جتنی سروسز دے رہا ہوں فری اف کاسٹ یا جو کچھ سکھا رہا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے اگر آپ اس احسان کا بدلہ واقعی اتارنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کریں میری یہ ٹوٹل فیز ہوتی ہے اگر اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں میں آپ سے یہاں بھی خوش ہوں اور جب ہم اگلی دنیا میں داخل ہوں گے میں وہاں بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ چونکہ آپ اپنے والدین کے ساتھ خوش ہیں آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں ٹوٹل میرے سپارٹن سے یہی فیز ہے جو میں وصول کرتا آ رہا ہوں اگر مجھے پتا چلے کہ میرے سپارٹن سے ان کے والدین ناراض ہیں تو میری ناراضگی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں کوشش کیا کریں والدین کو راضی رکھیں عبدالقادیر مدیہ کیسے ہیں آپ جی جی علی رضا بلکل میں آن لائن ہوں صدف ملک بہت شکریہ thank you very much great to Allah کی ذات ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جو کچھ کمیونٹی سے ہم نے سیکھا میں نے بھی تو یہی اسی طریقے سے سیکھا ایک بلکہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ جو نئے ہے نا یہ بات کرتے ہوئے میں بڑا پیشنیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور میری آنکھوں میں کہیں دور دور آنسو بھی آ جاتے ہیں تھوڑے بہت یہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا نا میری چاند میں بڑا تلخ ہوں اندر سے میں آپ کو بتاؤں یہ تلخی اس وجہ سے ہے کہ میں کبھی کانٹینٹ رائٹر تھا کریٹیو رائٹر تھا میری جو اٹھان ہوئی تھی لیڈریچر کے ساتھ لکھنا شائری افسانے ناویل کہانیاں وغیرہ وغیرہ مجھے زندگی نے میں نے بھی ایک ٹیم کا حصہ بننے کی کوشش کی اور اس وقت میں صرف ایک کانٹینٹ رائٹر تھا آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے آپ ایڈورٹائزن کے کریئر میں چلے رہے ہیں تو کانٹینٹ رائٹر کو ایک کریٹیو رائٹر کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی میں آپ اپنی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ میں آپ کو حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تلخی کے باوجود ہمت نہیں ہاری میں کانٹینٹ لکھا کرتا تھا پرپوزل دیتا تھا جابز کو ہنٹ کرتا تھا لیکن ایڈ ایڈ اف تا ڈے یہ سمجھا گیا کہ اس بندے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو اپنی ریال سٹوری بتا رہا ہوں اس کا ایک چنک چھوٹا سا حوصلہ دینے کے لیے آپ کو مجھے تپ چڑھی مجھے غصہ آیا کہ ایک رائٹر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ریوینج ہے یا ایوینج ہے نا یہ ایک رائٹر کا میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے لگا آج جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نہ تو نہ مجھے کسی گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں ای کن ڈیزائن مائی سیلف وہ آپ کے ویکٹر ایمیجز ہوں یا آپ فوٹوشاپ کے حوالے سے کو بات کر لیں راستر ایمیجز کے حوالے سے نہ مجھے پریمیر پرو کے اندر کسی ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہے نان لینئر کی میں خود سارا منیجز کرتا ہوں نہ مجھے آفٹر ایفیکٹس میں کسی اینیمیٹر کی ضرورت ہے آئی کن اینیمیٹ کوڈنگ کے حوالے سے پروگرامی کے حوالے سے جتنا میرا کام ہے میں نے سکرچ سے ہیش ٹی ایمیل سی ایس ایس جہاں تک جاوہ سکرپٹ کی سمجھ آسکتی تھی پی ایچ پی ورڈ پیس کو میں نے لے لیا ایسی یوں کہ حوالے سے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی پرسنل لیول پہ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں مجھے تپ چڑی مجھے گھسا آیا اور میں نے خود سکرچ سے اپنے آپ کو ری بیلڈ کیا اور اپنے آپ کو وہاں اٹھا کہ آج میں آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیمز بنائیں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور میں آپ کو ساتھ ایک اور بعد بھی بتا دوں جب میرے ساتھ انجسٹس ہوا تھا اور جنہوں نے کیا تھا وہ آج بھی وہیں پہ سٹیٹک ہیں رکے ہوئے ہیں میں ڈائنیمک تھا اور میں اللہ کی مربانی سے یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے انسان جو ہے نا وہ صرف محنت کرتا ہے باقی اللہ کا کرم ہے میں فریش ہوں ترو تازہ ہوں اپنے اون پہ زندگی کو پلکل سکرچے سے سٹارٹ کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں میں اس لیے جب آپ آپ لوگوں کے سینے میں میری بات جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے یہ درد ہوتا ہے کیونکہ میں اس سے گزرا ہوا ہوں تو اس لیے آپ لوگوں تک وہ آواز پہنچ بھی جاتی ہے تو میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں دریں مت گھبرائیں مت ٹینشن مت لیں ایک دوسرے کو چھوٹا مت سمجھیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں جو آج نیا سپارٹن ہے آنے والے وقتوں میں وہ بہت اچھا مینجر ہوگا بہت اچھا ڈریکٹر ہوگا تو پلیز کئی کومنٹس نیچے ایسے آ رہے ہوتے ہیں بڑے عالم فاضل لوگوں کے جن کو میں کہا کرتا ہوں جیسے انہیں سب پاتا ہے لیکن مجھے یاد ہے میں آپ کے پندرہ بیس پچی سال پیچھے جا کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو جب الف لکھنا پڑتا تھا نا تختی پہ یا پہلا لفظ جب آپ نے ٹائپ کیا تھا موبائل کے اوپر یا کمپیوٹر پہ اپنے سپارٹنز کو چونکہ یہ ورڈپریس کا ٹیٹوریل تھا فور ایبسولوٹ بیگنرز مجھے پتا ہے میں نے کہاں کہاں سے ان کو گزار رہا ہے تو اس لئے آپ لوگ ہمت نہ آریں مجھے دیکھا کریں میں ہر ویڈیو میں تقریبا یہ کنفیس کرتا ہوں کہ میں لیٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں اگر میں یہاں آپ کو یہاں آپ کو یہاں آپ کو یہاں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی اکڈیمکس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک قسم کا اکڈیمکس ہیڈ پہ بھی گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں میں ٹرافی ہولڈر رہا ہوں مجھے تاریفی حصنات ملتی رہی ہیں میں کالج یونیورسٹی کے لیول پہ بھی سٹیج کا بندہ ہوں میں پیچھے چھپ کے رہنے والا بندہ نہیں تھا میں نے اپنی فیزیکل لائف میں بھی ایک اچیفمنٹ کی ہے امپروومنٹ کی یہ آپ کو بتانا کسی خاص وجہ سے ضروری تھا اور میں نے کہا چلیں آج پہلا فریکوینٹلی آسٹ کوئسچنز ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ماحول بن جائے آپ کو لائف میرے جذبات کا اندازہ ہو جائے چونکہ ریکارڈڈ میں شاید آپ تک فیل اس طریقے سے نہ پہنچ دی ہو اس وقت میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور نو بج کے تین تالیس منٹ ہوئے ہیں اکتیس جنوری ہے آج جنوری ختم ہو جائے گا کل سے فروری شروع ہو جائے گا آج رات بارہ بجے سے آپ لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں پر سلامتی ہو رحمتیں ہوں اللہ کریم کی برکتیں نازل ہوں آپ لوگوں کی رزق میں اضافہ ہو میری بہت ساری دعائیں رہتی ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ ایک بہانہ ہے تینکیو ٹو یوٹیوب تینکس ٹو گوگل تینکس ٹو یو آل فریلانس پاکستان بالکل ایک دیوانے کا خواب جب میں نے شروع کیا مجھے بے وقوف کہا گیا ہر کام شروع کرتے ہوئے مجھے لوگ بے وقوف کہتے ہیں اور جب وہ کام نکل پڑتا ہے فلرش ہوتا تو پھر آتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی گر بتائیں چاہے وہ کمپنی ریجسٹر کرنے کے حوالے سے ہو یا زندگی کے فیصلے کے حوالے سے ہو تو ہمیں دیوانے چاہیئے میرے سارے سپارٹن مجذوب ہیں فقیر ہیں ملنگ ہیں مست دیوانے میں ان کو کہا کرتا ہوں چونکہ زندگی میں اگر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو آپ کو تھوڑا سا مجنو ہونا پڑے گا مجنو ہوئے بغیر آپ زندگی کے خواب اور ان خوابوں کی تعبیر کی طرف نہیں نکل سکتے یہ بہت ضروری ہے having said that آپ سب لوگوں کے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں جہاں گیر اکور how are you ویک اوڈر آٹھ ماشاءاللہ learn to lead with iqbal آپ لوگوں کے بہت سارے سپارٹن کے چینل بھی بن گئے ہوئے میں دیکھتا رہتا ہوں والیکم السلام from پاکستان عطیق باری ہمارے ہیں جی بنگلہ دیش سے نورینا جزاکاللہ علی رضا میں اسلام آباد اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اسلام آباد میں ہوں لیکن میرا جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ گجرات ہے پاکستان کا زلہ گجرات مستقل ٹھکانہ جس کو کہا جاتا ہے اور والدین لاہور میں ہیں مستقل وہاں پہ بھی شیفٹ ہو گئے ہوئے ہیں لیکن ہمارا اوریجن جو تھا اوریجن تو خیر کشمیر ہے لیکن بیسیکلی ایم فرام گجرات اینڈین لاہور اینڈین اسلام آباد چھا جی اب اب یہ تھوڑا سمیں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں کچھ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ کو ریویجن مل جائے گی ہم نے جب یہ کورس شروع کیا ورڈپریس سپارٹن تھری ہنڈر ری فیول تو ہم نے ورڈپریس کو سکریچس سے لیا فور بیگنر یہ تھوڑا ریوائز کر دیتا ہوں پھر میں آپ کی کوئیسٹن لے لوں گا آپ نے ذہن میں تیار رکھیے گا جو ہم نے ٹاسک آج تک کر لی ہیں ان سے متعلقہ سوال آپ کیجئے گا پھر اگر ٹائم ہوا ہمارے پاس تو ہم کوئی جنرل کوئیسٹن بھی لے لیں گے نمبر ون سب سے شروع میں ہم نے ورڈپریس کا انٹرودکشن کیا جو کہ ضروری تھا کہ ورڈپریس ایک کانٹینٹ مینجمیٹ سسٹم ہے دنیا میں کتنے پرسنٹ اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے کیوں یہ اتنا پاور فل ہو گیا ایک بلاغنگ پلیٹ فارم سے آج یہ ایک پہترین ویب سائٹ بلڈر ہے ایک کامرس کا سلوشن ہے یہاں آپ ہر قسم کی کارپریٹ ویب سائٹ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے انسٹال کیسے کریں گے لوکل یہ جو ہمرا کمپیوٹر ہے لوکل ہوسٹ اس کو ہم کیسے سرور بنائیں گے اپائیچی کی مدد سے اس میں ہم نے کچھ فالو اپ ٹاسک کیے ہاو ٹو انسٹال زیم ہم نے دیکھنے کی کوشش کی پھر زیم کے حوالے سے پورٹ کے ایشیو تھے ان کو ہم نے ایڈریس کیا پھر کچھ مینٹیننس کے حوالے سے اس کا ایک فکس کا ٹیٹوریل ہم نے بنایا تھا کہ جب آپ مینٹیننس کرتے ہیں تو سم ٹائمز مینٹیننس میں کوئی حالٹ آ جاتا ہے کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے پھر ہم نے لوکل بھائی فلائی ویل کو دیکھنے کی کوشش کی ویب سرور کو انسٹال کر کے دیکھا یہ ہمارے فالو اپ کورسز تھے اسی طریقے سے لارا گون کو ہم نے انسٹال کیا اپنے لوکل ہوسٹ پہ پھر ہم ورڈ پریس کی دنیا کے اندر چلیں گے سٹیپ بی سٹیپ ہم نے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا سیکھا کس طریقے سے ہم اس کا ڈیٹا بیس بناتے ہیں اور کیسے ہم اس کو ورڈ پریس کے سکرپٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر ہمارا ایک بہت بڑا جو منی کورس آپ اس کو کہہ لیں دو گھنٹے اور تقریباً آٹھ منٹ کا وہ کورس تھا فل ٹیٹوریل تھا اور یوٹیوب کی ہسٹی میں میں نے کہا مزکا میں ایسا ٹیٹوریل نہیں دیکھا تھا تو ضرورت تھی یا تو میں اس کی پوری پلیلسٹ بناتا چھوٹے چھوٹے دس دس منٹ کے لیکن اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک ٹیپ سمجھائی پھر میں نے کہا کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور پھر میں آکے آپ کے دو تین منٹ ضائع کروں ویلکم خوش ہمتے اور السلام علیکم تو میں نے ایک ہی فلو کے اندر تقریباً مجھے پانچ سے چھے گھنٹے جو ہے نا وہ تو ریکارڈنگ پیس طریقے سے چونکہ درمیان میں رکنا پڑتا ہے انسان کو پھر ایڈیٹنگ ہوئی اس کو میں نے اپلوڈ کیا مکمل ایڈمن ڈیش بورٹ اے ٹو زی یعنی آپ ورڈپرس کے آئیکن سے لے کے اس کا جو رائٹ شائٹ پہ نیچے ٹاپ آٹ نیچے ورجن نمبر ہوتا ہے وہاں تک ایک ایک ٹیپ ہم نے ڈسکس کی اور اس کے نیچے آپ کی بڑی اچھی فیڈبیک بھی آئی ہے پھر اسی جوش کے ساتھ ہم نے ورڈپرس کے پیجز کریٹ کیے مینیو بنائے کس طریقے سے آپ اس کو ایڈیسٹ کریں گے پھر ہم آگے جو ورڈپرس کا اپنا افیشل پیج بلڈر ہے جس کا نام ہے بلوک ایڈیٹر جو کہ گوٹن برگ پروجیٹ کے طاعت چل رہا ہے ورڈپرس ورجن فائیف میں انہوں نے اس کو انانس کیا تھا انٹروڈیوز کرویا تھا اس کے ہم دو پارٹ ہم نے کیے ایک میں ہم نے جنرل اوورویو ایک دیکھا تھا اور پھر ہم نے اسی کے مدد سے دو پیجز سارٹ آف ایک ویب سائٹ کرنے کی کوشش کی ہوم پیج کا اور کانٹیکٹ کے حوالے سے پھر اس سے پہلے والا جو لاسٹ ٹاسک تھا اس میں ہم ورڈپرس کی ریپوزٹریز کے اندر گھسے تھیمز کو ہم نے دیکھا پلگ انز کو ہم نے دیکھا تو پھر ساتھ ہم نے تھیم فارسٹ اور کوٹ گینئن چاوز کو بھی شامل کیا بسیکلی ایک بسیک لیول پہ جس کو کہا جاتا ہے نا بسیک ایڈمنیسٹیٹر آف ورڈپرس کہ آپ کو ورڈپرس کا پتہ ہے اور وہ تمام بنیادی چیزیں تھیم کو اپلوڈ کرنا انسٹال کرنا اس کو کنفگر کرنا بنیادی طور پر وہ اب آپ کو آگیا ہے اب اس سے اگلے فیسس جو ہیں وہ شروع ہوں گے لیکن اس سٹیج پہ اگر آپ رکھیں کہ اب آپ کے پاس جابز کیس طریقے سے اتنے لیول پہ آسکتی ہیں یہ جو ہمارا مڈیول ٹو ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے تاکہ اب آپ صرف اتنے حصے سے کہ ابھی آپ کو صرف تھیم کی سمجھ آئی ہے پلگنز کی سمجھ آئی ہے ورڈپرس کی سمجھ آئی ہے اور تھوڑا بہت آپ اس کو کنفگر کر سکتے ہیں کچھ کریٹ کر سکتے ہیں منیوز وغیرہ اس حوالے سے کوئی کوسٹن اگر آپ کرنا چاہیں لوکل ہوسٹ کے حوالے سے ایڈمنٹ ڈیش بورڈ کے حوالے سے کوئی پیچ پوسٹ سیٹنگز پرما لنکس کے حوالے سے جو آپ کی ضرورت آپ کو سمجھ نہیں آیا کچھ لوگ ابھی مجھے پتہ پیچھے ہیں ٹاسک فائیو پہ ہیں غالباً آج بھی میسے جا رہے تھے نو پرابلم ابھی آپ کے پاس آج ویکنڈ ہے اور سلو ہم چل رہے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے جلدی کوشش کریں میں اگر دن میں ایک ٹاسک لگاتا ہوں تو آپ دن میں دو یا تین ٹاسک چاہوں ان کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں جونکہ آپ کو نہ تو ریکارڈ کرنا ہے نہ ایڈٹ کرنا ہے نہ آپ لوڈ کرنا ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے اس کو اور سیکھنا ہے تو نئی بندوں کے لیے گنجائش ہے تو آپ لوگ جلدی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے یہاں تک کلیر ہو گیا جو بگنر سے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو گروہ ہیں عالم فاضل ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے آپ تو ماشاءاللہ ورڈ ویس کے گروہ ہیں آپ لوگ ہمیں سکھایا کریں اور اگر آپ لوگ بلکل بگنر ہیں تو آپ کے لیے کافی کچھ تھا اس میں کچھ ساتھ ٹپس میں نے شیئر کی فریلانسنگ کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہوگا کہ یا تو اپنے غور سے دیکھا نہیں یا آپ نے سکپ کیا ہوگا درمیان میں کوئی حصہ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے خاص کر سہوت ایشین ریجن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بچپنا ہے یہ بچپنا کریں اگر آپ فریلانسنگ میں بڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ بچپنا کریں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں میں آپ کو اپنا بتاؤں جب میں اس طرف آیا تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے یعنی میں کئی دفعہ ریمائنڈ کرتا تھا کئی انڈین چینلز میں نے سبسکرائب کی ہوئے تھے پاکستان کے امریکہ سے بہت سارے چینلز جہاں سے مجھے ورڈ بیس سمجھ میں آ سکتا تھا جس بندے کی دیکھو فریکونسی میچ ہوتا ہے بہت سارے چینلز ہیں ہر بندے کی فریکونسی میچ نہیں ہوتی کچھ کا لہجہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کچھ کے سمجھانے کا انداز آپ پک نہیں کر پاتے تو میں نے کبھی کسی ویڈیو کے نیچے کوئی ایسا کیونکہ وہ میرا قصور ہے میں میچ نہیں کر پا رہا تو آپ کی اگر میچنگ میرے ساتھ ہوئی ہے تو آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی اور بہت سارے لوگوں کو تو آپ بھی رہی ہے مجھے نظر آتا ہے پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ لوگ اس کو دوبارہ سے میں چونکہ ٹائٹل جو ہے نا وہ جان بوجھ کے اس طرح کے بناتا ہوں اس کا سٹرکچر میں اس طریقے سے رکھتا ہوں ورنہ وہ وائرل ہو جاتی ہے نا بہت ساری چیزیں جب وائرل ہو جائیں گی تو وہ میرے سپارٹن کی رینج سے باہر چلی جاتی ہے اور اس سٹیج پر مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے تو چاہیے تھری ہنڈرڈ سپارٹن اس کورس کے لیے بھی تھری ہنڈرڈ سپارٹن کا بیچ ہی میں لے کے نکلوں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے میری اپنی نیت یہ ہے کہ اکتیس مارچ تک ہم اس کورس کو اس لیول پر لے جائیں کہ ہمارے مارڈیول ایک دفعہ سارے کے سارے اس میں سے ہم گزر جائیں اکتیس مارچ تک میرے ذہن میں یہ پلان چال رہے ہیں چونکہ اس کے بعد ہمارے پاس نو مہینے ہیں اور نو مہینے کے حوالے سے ایک ہمارا مشن ہے نائن ایم پی ہمیشہ پینڈنگ رہتا ہے ہو نوز اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر منظور ہوا تو مارچ کے بعد ہم کسی اور زون میں چلے جائیں فیلحال میں اس کا پلان نہیں کر رہا ہو سکتا ہے ورڈ پریس ہی پورا سال ہمارا چلتا رہے چونکہ اس میں کوڈنگ کی دنیا میں بہت سارے انقلابات آگئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میں اولڈ سپارٹن سیریس اس کو کنٹینیو کروں ٹاسک ون زیرو ون سے چونکہ ہنڈر ٹاسک اس کے مکمل ہو چکے ہیں اس کے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ تک کافی ساری ویڈیوز چاہے اس کی نو دس اور ساتھ کچھ فالو اپس ہیں تقریبا پندرہ سالہ تو اس کی ہو گئی ہیں اس ایک مہینے کے اندر آپ لوگ کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں میں اب ون بائی ون جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئیسٹن جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا والیکم السلام ورحمت اللہ سعادہ علی بٹی جی کوئیسٹن ون ساتھ جو ایڈمنز ہیں موڈریٹرز ہیں مجھے گائیڈ کرتے جائیں چونکہ سکرول کر کے چلے گئے ہیں کھاوی سارے اوپر حیدر علی مروت میں بھی آپ لوگو سے ملنا چاہتا ہوں اور میٹ اپ جو ہے میں اس معاملے میں بڑا سست واقعہ ہوا ہوں میرے سارے سپارٹنس یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اس مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں یعنی جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا یہ ہے کہ میں ابھی تک آپ نے آپ کو تیار نہیں کر پایا میں یہ کہتا ہوں کہ ملنے کے لیے کچھ ایسا ہو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دیا ہوا ہو ابھی مجھے لگتا ہے ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں کے چولے روشن ہوں یہ نہیں کیسا ہوا نہیں ہے میرے پاس ہنڈرز آف تیسٹیمونیلز پڑے ہوئے ہیں فیڈبیکس ہیں جو میرے سپارٹنز میری وجہ سے یعنی ایک میں ریزن بنا ہوں اس کا سبب بنا ہوں ماشاءاللہ ان کا نظام چل پڑا ہے فائیور کے اوپر بھی آف لائن کلائنٹس بھی ان کو ملنا شروع ہو گئے تو کافی ہے لیکن میں تھوڑا سا پھیل کے دیکھتا ہوں چیزوں کو تو میٹ اپ کا یا تو آپ لوگ آپس میں کچھ کر لیں جی پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور میں مجھے بتائیں گے میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اس طرح کر لیتے ہیں اب تو خیر کرونا کورویٹ کی سیچویشن ہے پینڈیمک کیا اس سے ہم نکلیں تو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں ہیدر علی اس کے بارے میں بھی دانش علی کا question ہے کہ سر ہم کلائنٹس کی needs کو دیکھ کے پھر اس کی requirements کو کیسے سمجھ کیسے website بنانی ہوتی ہے mean کہ ہمیں کون سا theme use کرنا ہے دانش اس کا ایک تو میں نے پچھلے task میں کچھ hints آپ کو دیئے بھی تھے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کلائنٹ کس field میں کس niche کے اندر website چاہتا ہے اس کا subject کیا ہے جب آپ کو subject کی سمجھ آگئی نا e-commerce ہے تو totally ماحول change ہو جائے گا education ہے تو totally ماحول change ہو جائے گا اگر آپ کا client membership site بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کا theme اور plug-ins ہے وہ ماحول change ہو جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے اس کی niche کو دیکھنا ہوگا چونکہ اسی کے مطابق themes ہوں گے plug-ins ہوں گے اس کو depth کے ساتھ اس ہفتے سے ہم شروع کر دیں گے جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے جو task آئیں گے ان کا تعلق ہوگا سارا بلکل live projects کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی clients کے ساتھ deal کیسے کرنا ہے WordPress کی website کو کیسے پکڑنا ہے کیسے آپ اس کو سمجھیں گے ہو سکتا ہے اس میں ایک دو project میں live بھی آپ کے ساتھ share کروں کہ میں proposal کیسے لکھتا ہوں جب شروع ہوگا تو یہ question آپ کا اگلے week کے ساتھ ہے لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا head دے دیا ضرورت جب تک آپ کو اپنی ضروریات کا پتہ نہیں ہوگا ضروریات کے اوپر میرا اچھا خاصا ایک lecture تھا اور میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ آپ لوگ اس کو گوھر سے سن لیں اور آپ کو اشارے جو ہیں وہ مل جائیں باقی اس question کو depth میں انشاءاللہ تعلیم نیکسٹ week سے ہم دیکھنا شروع کریں گے بگنرز کے لیے مجھے پتہ problem ہے شروع میں مجھے بڑی confusion ہوتی تھی کہ client کو پتہ نہیں کیا پسند آئے کیا پسند نہ آئے وہ کیا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ پہ practice ہو جاتی ہے no problem یوسف چاٹھا بہت شکریہ اچھا جی question اوپر چلا دو نہ گیا ہو جی مضمل بخاری شاہر جی سرکار السلام علیکم رضا کا question یہ ہے کہ sir wordpress پر کی نیش میں competition بہت ہے without coders کے لیے ہاں یہ good question دیکھیں coding جو ہے نا میں آپ کو ہوتا ہوں top پہ اگر آپ دیکھیں تو programmers یا coders یا developers ہوتے ہیں ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ heavily paid ہوتے ہیں لیکن یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں نا جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں یہ basically اس course کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ students پاکستان کے انڈیا کے بنگلہ دیش کے جو non technical background والے ہیں میرے جیسے ہیں میرا بھی جو background ہے وہ technical نہیں ہے technical سے مراد یہ ہے کہ computer کا میں لٹریٹ نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک BS کے student کو میں نے پسایا ہوا تھا تو میں نے کہا تم نے کیا رکھا ہوا ہے BS کے اندر تو پھر اس کو وہ کچھ networking کے حوالے سے باتیں تھیں کچھ web server کے حوالے سے cloud computing کے حوالے سے تو وہ ایسے آنکھیں بڑی بڑی کر گیا میری طرح دیکھ رہا تھا کہ آپ تو literature کے بندے آپ مجھ سے بھی زیادہ آپ نے تو میں نے کہا میرا شوق ہے دلچسپی ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں چیزوں کو تو اس لیے یہ جو course ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو coder نہیں ہے اور اس میں بڑی گنجائش ہے جوں جوں آپ آگے بڑھیں گے نا modules ہمارے آگے کھلیں گے ابھی تو ہم نے صرف wordpress کو جاننے کی کوشش کی ہے پہلا کام کیا ہوتا ہے آپ جب کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم my name is faruk what's your name please can you introduce yourself please tell me something about you where are you from کیا کرتے ہیں آپ کس ایرے سے آپ belong کرتے ہیں تو تعرف کا جو لفظ ہوتا ہے تعرف معرفت عرفان آپ کسی کو پہچانتے ہیں wordpress کا ہم نے تعرف کیا ہے wordpress کو ہم نے پہچانا ہے اس کا حدود عربہ کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے اس کا پھیلاو کیا ہے کیا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے تو جو سپارٹن ڈیویلپر والی ہماری پلیلیس تھی اس میں ہم نے کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھا تھا ھٹی ایمل، سی ایس ایس، جاوازکرپٹ، پی ایچ بی بغیرہ 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 اس میں ہم صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ماؤس کو پکڑنا ہے کی بورڈ ہے آپ نے یہاں سے کاپی پیسٹ کرنا ہے یہاں سے ایڈٹ کرنا ہے ابھی تک ہم نے ایک لائن کا کوڈ نہیں لکھا اس میں اسی طریقے سے اس کے آگے بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو بغیر کوڈ کے بغیر پروگرام کے لکھے ہوئے میں آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ کتنی زبردست گگز بنے ہوئے ہیں فائیور کے اوپر اور ان کو ایک لائن کوڈ نہیں لکھنی آتی ایک لائن کا کوڈ وہ نہیں لکھتے لیکن ان کی ماشاءاللہ چی خاصی آرنگ ہے وہ کیسے ہے کہ انہوں نے جو سیکھا اس میں ماسٹری کی ہمارا پرابلم بتا کیا ہے ہم جس کام کو جو کام ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں بے سک ہماری کلیر نہیں ہوتی اور ہم بڑے نوالے لینے کے چکر میں پاڑ جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کریں رکیں ٹھہریں بجائے اس کے کہ ناکامیوں کے ساتھ چار پانچ سال آپ ضائع کریں آپ ایک سال شک ضائع کر لیں لیکن اگلے چار سال کامیاب ہو جائیں اور وہ جو چار سال ضائع ہوں گے اس میں آپ دبا کے محنت کریں تاکہ آپ کا اگلا وقت جا وہ مصبوط ہو جائے تو اس لیے ساری جاتا دیکھئے تو آدھا دیجئے بانٹ تھوڑا سا رہرسل کرنی پڑے گی رنگ میں اترنا پڑے گا نیٹ پریکٹس کرنی پڑے گی تب جا کے آپ بہتر انداز میں ہوں گے پھر ساتھ ساتھ اگر آپ نے غور سے دیکھے ہیں ٹاسک تو میں کچھ کمیونکیشن کے جملے دیتا رہا تقریباً ہر پانچ دیس منٹ کے بعد میں آپ کو جوڑتا ہوں آپ کے آن لائن جو آپ کا فریلانسنگ کریئر ہے فائیور پے آپ ورک کے اوپر کسی خاص وجہ سے جوڑتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا ہیزیٹیشن بھی دور ہو جائے اس حوالے سے تو آپ نے کنفیوز اس لیے نہیں ہونا کہ آپ اس وقت صرف ورڈ پریس کی اس حصے کو ٹچ کر رہے ہیں جس کے اندر کوڈنگ نہیں ہے پھر آپ جب اس سے باہر نکلیں گے نا تو آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا کہ لوگ پروگرامر کیوں بنتے ہیں اور مجھے پروگرامر کیوں بننا چاہیے مجھے ڈیویلپر کیوں بننا چاہیے یاد رکھئے ورڈ پریس کا ہر اچھا پروگرامر اور ڈیویلپر پہلے ورڈ پریس کو جانتا تھا اسے ورڈ پریس کو بغیر کوڈنگ کے سمجھ آئی تھی اور پھر اس نے کہا اچھا اس طرح ان کو چاہیے سہولت بغیر کوڈنگ والے بندوں کو تو اس طرح کا مجھے تھیم بنانا چاہیے اسی سے پھر یہ ڈرائگ اینڈ ڈراب نکلے ہیں پیش بیلڈر آنا شروع ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو ایز یوزر ورڈ پریس کو سیکھ کے اوپر آئے تھے پھر ان کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ یہ ٹکنالوجیز ہیں جیسے اگر ایک بندے کے پاس پی ایش بی کا نالج بہت ہے اس کے لیے بھی ورڈ پریس کا پرابلم ہوگا چونکہ ورڈ پریس ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کانٹنٹ مینجمنٹ ہے اگرچہ بی ایش بی اور وائی اسکل کے اوپر بیس کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ٹیکس وغیرہ جو ہیں سیمنٹریک ٹیکس وہ ڈیفرنٹ ہیں بی ایش بی کے حوالے سے تو آپ کو ورڈ پریس کی کوڈنگ یا ڈیویلومنٹ کے حوالے سے فکر نہیں ہونی چاہیے اور نہ کنفیوز کرنا چاہیے جابز کو دیکھیں گے تو کنفیوز واقعی ہوں گے کیونکہ جابز پروگرامنگ کے حوالے سے ڈیویلومنٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوتی آپ نے اپنے لیول کے کلائنٹ پکڑنے ہے وہ کیسے پکڑنے ہیں وہ نیکسٹ یہ جو منڈے آ رہا ہے اس سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا چتنے بھی ٹاسک آئیں گے انشاءاللہ وہ اسی حوالے سے مجھے آپ کی ضروریات کا بہت بھی حساس ہے دانش جہاں تک ہو سکا میں کوشش کروں گا آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ساست ملتے جائیں گوڑ سے دیکھا کریں لرن کرنے کی کوشش کریں سکپ نہ کریں یہ بڑا ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سپارٹنز کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور کوئی کوئسٹن جی علی رضا کہہ رہے ہیں فرنڈس لائک دا ویڈیو اچھا میں یہاں پہ آپ کے کومنٹ شو ہیں شو کر سکتا ہوں اوکے کوئسٹن ہے جی حمزہ مغل کا کہ سلام سر آپ نے گوڑن برگ کے لیکچر میں پیچ ایٹریبیوٹس آرڈر کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کیا پلیز ایکسپلین پیچ ایٹریبیوٹس آرڈر کو کون سے آرڈر کی بات کر رہے ہیں آپ حمزہ آپ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے اس کوئی کو تو میں اس کو ابھی ایڈریس کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چونکہ گوڑن برگ کو ہم اس طریقے سے مکمل طور پر شاید واقعی ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا کئی چیزیں رہ گئی ہوں گی لیکن مجھے یہ تھا کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو شاید بہت ساری چیزیں چاہے وہ آ جائیں گے بلوکس کی بات آپ کر رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں یا جو رائٹ سائٹ پر سیٹنگز ہیں پیچ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے ہم نیچے تک تو گئے تھے جہاں پہ ہم نے کسٹم سی ایس ایس کی کلاس دینی ہے اگر کوئی رہ گیا تو وہ آپ انشن کر دیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یا اس کے اوپر میں کوئی فالو اپ ویڈیو جہاں وہ لگا دوں گا سو وہ لگا دوں گا لیکن کوئسچن مجھے کلیر کریں کہ آپ دراصل کون سی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ لی یہاں اگر آپ سکرین شارٹ تو نہیں میں خلوے دے سکتے تو آپ ورڈ پیس وارٹن 300 میں دے لیں تاکہ پھر مجھے آسانی ہو کہ اچھا یہ چیز تھی جو آپ نے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکی ٹھیک ہے حمزہ اور شراز سعید اچھا جی اتنے کومیٹس میں کافی حد تک چلے گئے دانشکہ ہم نے کوئسچن جو ہے اس کو دیکھ لیا بلال اسکر کیا کہتے ہیں جی بلال اسکر کہتے ہیں سار ای کامرس ہیش ٹی ایمیل ٹو وو کامرس بھی کروا دیں پلیز یوٹیوب پہ اس کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہیش ٹی ایمیل ٹو وو کامرس ہیش ٹی ایمیل ٹو ورڈ پریس تو ہم نے کیا تھا یہ جو ہماری ورڈ پریس کی سپارٹن سیریس ہے اس میں مجھے ٹاسک نمبر یاد نہیں لیکن اس میں ہم نے بوٹ شیپ کا ایک ہیش ٹی ایمیل ٹیمپلٹ پہلے بنایا تھا پھر اس کو ہم نے سارٹ اف کنورٹ بھی کیا تھا اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر وہ آپ کے کام آ سکتا ہے یا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ایس ٹی سے ایش ٹی ایمیل اور ایش ٹی ایمیل سے آگے پھر وہ بنتا تھا نا اس پر کافی ساری چیزیں آپ چینج ہو گئی ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کلائنٹس مارکریٹ میں وجود ہیں جو ایسی جافز دے رہے ہیں میں کوشش کروں گا کوئی اگر مجھے سات وقت ملتا ہے چونکہ میری ساری توجہ اس وقت جو ہے نا اس کورس کے اوپر ہے یہ جو ہم نے بالکل نان کورڈنگ سیریس شروع کی ہے اس کے اوپر ہے لیکن میں کوشش کروں گا بلال اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں چونکہ یہ اچھا خاصہ اس کے اوپر ٹائم لگے گا ایش ٹی ایمیل کے تھیم اس کو پھر کنورٹ کرنا ورڈ پریس کے اندر مشکل نہیں ہوتا سٹیپس میں نے جو سپارٹن سیریس تھی اس میں تقریباً سارے سٹیپس میں نے اس میں بتا دیئے تھے کہ کیا کیا کرتے ہیں کس طریقے سے آپ ایش ٹی ایمیل کو کنورٹ کریں گے وہاں پہ جو فائلز ہیں ان کو لنک کرنا پی ایش پی میں اور ورڈ پس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے انکو کرتے ہیں ہم سکریپس کو وہ دیکھ لیجئے گا اس میں اور سر جی کیا ہم ابھی ہی ڈومین پرچیس کر لیں تاکہ فائیور پہ کام شروع کریں اچھا ممتاز کا یہ question ہے یہ اکثر نوجوان جو شروع میں ہیں یہ پوچھتے ہیں آپ کو نہ تو ڈومین لینے کی ضرورت ہے نہ ابھی آپ کو ہوسٹنگ لینے کی ضرورت ہے چونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ کرے گا کلائنٹ آپ کو آپ یعنی ان جابز کی طرف جائیں جب کلائنٹ کے پاس ڈومین بھی ہو ہوسٹنگ بھی ہو آپ کو صرف انسٹال کرنا آنا چاہیے ٹیم لگانا آنا چاہیے ٹیم کو سیٹ کرنا آنا چاہیے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پورٹ فولیو ہو اس کے لئے انسان ڈومین لیتا ہے جو کہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے تو اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو ابھی سے لے لیں اور اگر آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو ورڈپریس ڈاٹ کام ہو گیا بلاغ بلاغر کے اوپر یا اس طرح سے دیگر کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں پھر پورٹ فولیو کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور یوٹیلیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں تو ابھی آپ کے پاس یعنی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ ہوگی تو آپ کام کر سکتے ہیں نہیں یہ کنڈیشن نہیں ہے یہ ایک ایکسٹرا لیئر ہے اگر آپ کے پاس ہوگی تو بالانکوٹ یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا ٹھیک ہے ممتاز خان نوماند سوہل کا کوئیسٹن ہے کہ کتنے پرشنٹ ویلیٹ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ مور دن نائنٹی پرشنٹ آج بھی یہ ویلیٹ ہے بہت ساری چیزیں بیس آپ کے کلیر ہو جائے گی اور پھر وہاں سے آپ سٹارٹ کر کے آکے جا سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ آج وہ کتنی ویلیٹ ہے چونکہ ورڈپریس کے اندر جو بلوک ایڈیٹر ہے نا وہ ایک نئے چیز ہمیں نظر آتی ہے بلوکس کو بنانے کے بھی کلی طریقے مارکیٹ میں آ چکے ہیں کوڈنگ کے ساتھ اور کوڈنگ کے بغیر فریمورک آنا شروع ہو گئے ہیں باقی جو آج بھی ورڈپریس کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم کا جو بیس فریمورک ہے وہ آج بھی وہی ہے اور اس کے اندر ایس ڈیویلپر ایس پروگرامر جو نومان مائنڈ سیٹ چاہیے ڈیویلپر بننے کے لیے ورڈپریس کا وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا پھر خاص کر کل کب بھی میں نے ایک ریفنس دیا تھا ٹاسک سیونٹی نائن کو اگر آپ پہلا ٹاسک سمجھ کے شروع کریں گے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں بیس آج بھی وہی ہے اور ہنڈڈ پرسٹ ہوئی ہے کیونکہ کوئی زیادہ پرانا کورس نہیں ہے دو ہزار انیس کی بات ہے تو دو ہزار انیس میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو اسی وقت ہی تقریباً یہ ہمارے کورس کے دورانی ورڈ پریس فائیو لانچ ہوا تھا جس کے ساتھ یہ گوٹن برگ آیا تھا تو اس وقت بھی ایک لیکچر میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے بنایا تھا بلوک ایڈیٹر کے اوپر تب یہ نیاں آیا تھا اس سے پہلے یہ پلگن کی صورت میں آیا تھا ٹھیک ہے فائیو کے بعد انہوں نے وہ پلگن اس میں ایڈ کر دیا تھیم کے ساتھ تو میرے حساب سے تو ابھی بہت ساری چیزیں اس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ویلڈ ہے بٹ یو کن چیک اٹ اوٹ پلیس پھر آپ کو بہتر اندازہ ہوگا جی بہت شکریہ وارٹسیپ سٹیٹس آپ نے جواب دے دیا ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو خود بھی رسپانڈ کرتے رہے ریپلائی کرتے رہے تاکہ اگر میں کہیں سکپ کر دوں تو فن ٹیک بلاغرز کیا کہتے ہیں جی سر ہمیں نئی میلز نہیں آئیں کیوں اس لیے کہ میں نے ابھی تک کسی کو ای میل نہیں کی دیو ٹو سرٹن ریزن میں جو ہی ای میل کروں گا آپ سب تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ میرے پاس لسٹ پہ ساری ای میلز موجود ہیں جو ہی میں اس کو سینڈ کروں گا میری عادت یہ ہے آپ لوگ چونکہ تھوڑے نئے ہیں کہ میں ساتھ بتا بھی دیتا ہوتا ہوں اس کے فوراں بعد جو ویڈیو آتی ہے اس میں یا ویڈیو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ آج آپ کو ای میل مل جائے گی تو اس لیے گھورائیں جب یہ ای میل سٹاف ہوگا کچھ چیزیں میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ تو جو ہی یہ چیزیں میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سٹیج آگی ہے چونکہ ابھی تو آپ کا کوئس ہونا ہے آپ کے مرڈیول ون کا کوئس ہوگا اور یہ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کوئس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے زاری بات ہے مجھے بہت ساری چیزوں کو ٹیک گئر کرنا پڑتا ہے تو ای میل پہ آپ نے گھفرانا نہیں ای میل جب ہوگی آپ سب تک پہنچ جائے گی اور اگر کوئی رہ گیا ورڈپریس پارٹن 300 میں اس کا لنک ہوگا ڈاؤن لوڈیبل لیں گا وہاں سے ڈریکٹ کلک کر کے وہاں جا سکتے ہیں یوٹیوب کی جو کمیونٹی کی ڈیب ہے اس کے اندر بھی میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں میں تو بلکہ خود پیچھے لگ کے کہتا ہوں کہ بھئی یہ لنک ہے یہ ای میل اور مجھے اس میں کوئی ایڈ سنس کی یا اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے میرا شروع سے سٹائل رہا ہے تھوڑا ستر بیشان ہے اس حوالے سے ورنہ جتنی میری کمیونٹی ہے ہزاروں کے حساب سے میرے پاس ای میلز ہیں میں نے کبھی اس کو اس طریقے سے یوز نہیں کیا I don't like it پتہ نہیں کیوں میرا دماغ شاید تھوڑا سا خراب ہے اس حوالے سے چونکہ میرے سپارٹنز کے ساتھ میرا ٹرسٹ کا رشتہ ہے اور اسی ٹرسٹ کو میں مینٹین رکھنا چاہتا ہوں یہی ریلائیبیلیٹی یہی کانفیڈنس جب ہمارا آگے جانا چاہیے ٹھیک ہے جی اور کونسا ہے اسد چودری اسد چودری کا گوڑ کوئیسٹن جی اسد میں آپ کو اپنا ذاتی تچربہ بتاؤں شاید وقت بھی تھوڑا سا ضرور بدلہ ہے اس وقت لیکن کلائیٹ بڑا مچور ہے جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کلائیٹ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ریویوز نہیں ہے نا تو کلائیٹ دیکھے گا کس بندے کا اکاؤنٹ بنا کب ہے یا کس حوالے سے یہ بندہ آیا ہے تو فائیور والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے یا اپ ورک والوں کی تو کچھ ساتھ ساتھ لک کا بھی میٹر میں سمجھتا ہوں لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب کریئر سٹارٹ کیا ہے اس ورڈ پیسٹ ویلپر تو میری کلائیٹ آج بھی میرے ساتھ ہیں پچھلے آٹھ نو سال سے وہ اور میں نے تو جب اپلائی بھی نہیں کی اور میں نے ان کو ایمیل کر دی اس وقت یہ ہوتا تھا ہمارا اوڈیس کے اوپر تو ان کی جب جب کی ڈسکرپشن تھی میں نے کہا I can do this I can fix this انہوں نے مجھے کریڈنشل دی یا کلائیٹ بھی سادھا تو میں نے ان کا لاغ ان کر کے اور وہ ایک سیمی کالن اڑا ہوا تھا وہ میں نے سیٹ کیا تو وہ فیٹل ایرر دور ہو گیا اب وہ کئی پروپوزل آئے ہوئے تھے ان کو کئی وان فیفٹی ٹو انڈر ٹو فیفٹی ڈالر تو میں نے دس ڈالر پہ جناب مفت میں کام کر دیا اور میں نے کرنے کے بعد ان کو کہا کہ it's done تو وہ are you magician ابھی بھی مجھے وہ ایمیل یہ آ دے گیا آپ جادو کر رہے ہیں کیا ہیں ابھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے کر بھی دیا تو trust sometimes اس طریقے سے بھی بیلڈ ہوتا ہے انہوں نے پھر وہ میرا project start کیا اور کام تو پہلے ہو چکا تھا پھر مجھے یاد ہے کافی اچھے خاصے مجھے bucks ملے ڈالر ملے اور میرا اچھی five star feedback اور وہ client آج بھی میرے ساتھ ہے حتیٰ کہ ان کا paypal بھی میرے پاس ہی ہوتا ہے تو یہ trust وقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے شروع میں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہوں مشکل ہوتی ہے client بھی سوچتا ہے نیا جیسے upwork پہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کا payment method verify ہے اور fix price کام جہاں اس پہ تھوڑا سا خطرہ میں ہوتا ہے hourly پہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے گھنٹے ہم کام کریں گے upwork اس چیز کو make sure کرے گا کہ وہ آپ کو payment ہو اس چیز میں تو اس لئے آپ نے نا اپنے کچھ برے تجربات سے گزر گئی انسان ہر freelancer کام جہاں freelancer ہوا ہے کسی کا interview کر کے دیکھیں ہمیں بھی کئی دفعہ پیسے واپس کرنے پڑے کئی دفعہ ایسی feedback آ جاتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی کئی دفعہ آپ کتاب چڑھتی ہے کسی client پہ اور آپ ویسے project واپس کر دیتے ہیں تو ان سارے تجربات سے گزر گئی بندہ بڑھا ہوتا ہے تو گھورائیں نہیں trust کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ صرف اپنے اندر trust پیدا کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسد بڑے ہی faith کے ساتھ یہ میری conviction کہہ لیں آپ اس کو میرے اندر جو passion کی strength ہے اور میں اسے گزرا ہوا آپ کی نیت نیک ہونا اور آپ ارادہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو کامیاب کر کے چھوڑنا ہے ایک positive energy آپ کے اندر سے نکلتی ہے sort of waves ہوتی ہیں وہ spread کرتی چلی جاتی ہیں وہ پھیلتی ہیں آپ کی ذات سے آپ کے وجود سے وہ جو برک کی توانائی ہوتی ہے آپ کی مصبت توانائی اور وہ client بشک آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو geographical distances پہ وہ لہرے جاتی ہیں اور وہ جا کے اس کے ساتھ strike کرتی ہیں اور ٹھک کر کے جیسے ایک وہ password اب لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں your password is correct اور آپ login کر دیتے ہیں آپ client کے دماغ کے اندر login ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو personal experience اور exposure بتا رہا ہوں it happens it is happening all the time ہر بند آپ سوچو اچھا اچھا positive سوچو اور جو لوگ successful ہیں ان کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا کریں ان کی صحبت میں رہیں جو حوصلہ دینے والے ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جو امید والے ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں تو معاملات آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور جی جی اتاولہ خان اکیل کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آن لائن بینکنگ کیوں نہیں بنا سکتے بینکنگ کی ویب سیٹس بہت ساری ویب سیٹس جاوہ کے اندر بنی ہوئی ہیں بہت ساری اس پی بھی میں نے دیکھی ہیں کچھ سکرپٹس ایسے ہیں اب تو پائیتھن میں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو آپ کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ پکڑتے ہیں تو کیا آپ اس کے eligible ہیں بہت ساری ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو میں بھی ابھی ہاتھ نہیں لگاتا چونکہ اس کے لئے آپ کے دماغ کا دے ہی ہو جاتا ہے تو صرف اس کی پیمنٹ نہ دیکھا کریں کتنے ڈالر لکھے ہوئے ہیں ساتھ اس کی ڈسکرپشن دیکھا کریں کہ can you do this can you not do this if you can do this or if you can't do this اس میں ایک فرق آ جائے گا تو آپ کو تیع کرنا ہے ہاں اگر آپ ایک ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ نے جاب ہنٹ کی ہے and if your team can do this کروا لیں ان سے یا outsource کر دیں اور اگلے بندے سے بات کر لیں کہ مجھے اتنا ملے گا آپ کو اتنا شیر دے دوں گا اتنا شیر میرا ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے وہ چلتا ہے positive ہے legit ہے کوئی اتنا اس کے اندر بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی احسن علی کا question جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے اور یہ میرا theme ہے احسن میں ہے تو اگر آپ مجھے سن رہے ہیں پچھلے دو سال سے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں ایک درخت کو جب وہ پھیلتا ہے تو اس کو اپنی جڑے نکالنی چاہیے اس سے مزید درخت نکلنے چاہیے it's very natural phenomenon کوئی نئی بات میں نہیں کرتا آپ پھیلیں گے پھیلنے کے بعد آپ کی ہر بزنس کی برانچز بنتی ہیں تو فری لانسر جب entrepreneur بن جائے گا ایک small business بن جائے گا تو like minded لوگوں کے ساتھ اور جس طرف ہم جا رہے ہیں local networks بنیں گے فری لانسر کے میں نے آپ کو شروع میں بتایا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرف آنے کی میں ایک اچھا خاصا creative writer تھا زبردست conceptual writer تھا میں مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہمارا جو ہمارا problem ہے South Asian region میں تھوڑا سا ہر جگہ پہ ہوگا ہمارے ہاں ہم چونکہ یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں زیادہ feel ہوتا ہے ہم trust mistrust کی طرف چلے جاتے ہیں trust deficit ہے ہمارے ہاں ہمیں شک پڑتا ہے کہ اگلا زیادہ کما جائے گا یا اگلا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کو ہم کیوں پہ کر team جو ہے نا آنکھیں اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں ہی دیکھتی ہوں ہم ہی دیکھتی ہیں تو پاؤں کہیں کہ چلتے تو ہم ہیں تم تو صرف دیکھتی ہو تو نہیں team جو ہوتی ہے نا اس میں کوئی دماغ ہوتا ہے کوئی کان ہوتے ہیں کوئی ٹانگیں ہوتی ہیں کوئی پاؤں ہوتا ہے یہ ہاتھ ہے یہ بھی ایک team کا حصہ ہے تو ہاتھ یہ کہیں کہ دانتوں کو کہ بھئی روٹی تو میں توڑتا ہوں تو دانت یہ کہنے کے مجاز ہے کہ بھئی چواتے تو ہم ہیں تو آپ ہاتھوں کے ساتھ توڑ تو سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے ہاں ہاتھوں سے توڑ کے آپ اس طول کی مدد لے سکتے ہیں جو اس کو چوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے team کے اندر بھی کاش یہ ہم سارے سمجھ جائیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہم جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہر گھر کے اندر مزاج مختلف ہے لوگوں کا ہر کمیونٹی میں کچھ ایسے cousins ہوتے ہیں جن کا مزاج ڈیفرنٹ ہے آپ صرف trust کی ضرورت ہے مل بیٹھیں کوئی graphic designer اچھا ہوگا کوئی programmer اچھا ہوگا کب تک اکیلے اکیلے لڑیں گے بھائی اکیلے اکیلے تو مارے جاتے ہیں نا انسان اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ unfortunate ہے اس وجہ سے ہماری poverty کا level دیکھیں کہاں بھی چلا گیا trust deficit کی وجہ سے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو sport کریں ہم ایک دوسرے کی leg pulling کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنا کما گیا ہوگا مجھے پتہ نہیں کتنا چونہ لگایا ہوگا یا groups میں دیکھ لیں آپ کو ایسے ایسے groups ملیں گے جہاں پہ channel youtube channel کی monetization کے حوالے سے بڑے cheap قسم کے methods جائیں اور international community مزاق اڑا رہی ہوتی ہے ان چیزوں کا تو آپ اپنے region کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں دراصل جب آپ اس طرح کی activities میں پڑھتے ہیں یہ activities جب آپ کی open forms پہ اس طرح سے ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ کی credibility یعنی freelancer from Pakistan یا freelancer from India یا freelancer from Bangladesh ایک representative ہے اور وہ جو community میں overall ایسے کام ہو رہے ہوں گے وہ دو چار بندے ہی ایسا کریں گے تو ان کے وجہ سے بھی اس کے اوپر اثرات جائیں وہ پڑھتے ہیں اس حوالے سے تو teams بنیں trust کو بنائیں ایک دوسرے کو support کریں ہم نے دو سال ہو گئے ایک example set کرنے کی کوشش کی ہے Spartan ایک symbolic gesture ہم نے دیا تھا اپنی community کو کہ at least ہم زیادہ نہ سے تین سو بندے ایک دوسرے پر trust کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ خود جائیں وہاں پہ گروپ پہ جا کے دیکھیں آپ کو ان کی محبت بھی نظر آئے گی احترام بھی نظر آئے گا اکا دکا کچھ ایسے بندے بھی آ جاتے ہیں sometimes جو مزاج کو نہیں سمجھتے چونکہ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا problem کی ہے میں نے ایک task دی ہے چالیس پچاس پچپن منٹ کا اور میں نے اس سے چار باتیں کی ہے سمجھایا بار بار اور پھر انہی باتوں کے بارے میں سوال نیچے لکھا گیا ہوگا اور اسی بات یعنی اس task کو دیکھے بغیر وہی سوال کیا ہے گروپ میں آکے فیڈ کوئی نہیں کرے گا کہ آپ بیٹھے جائیں اور آپ کو سارا کچھ میوہ بنا کے کوئی آپ کے موہ میں ڈالے اگر آپ کا یہ mindset ہے میری جان freelancing is not for you یہ بڑی brutal field ہے آپ کو اب میں آپ کو کتنے عرصے سے بتا رہا تھا یہاں شاید میں screen جو ہے وہ share کر سک ہوں آپ کے ساتھ یا میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں تقریباً میں نے سات دفعہ یہ کہا wordpress spartan 300 group ہے facebook کے اوپر آپ google chrome پہ چلے جائیں یا کسی search engine پہ جاؤ بھائی اتنے لفظ لکھو wordpress spartan 300 facebook ساتھ میں نے طریقہ کار بھی سکھایا google پہ search کرنے کا enter کریں گے آپ کو ٹھک لیک مل جائے گا ہم اتنا بھی نہیں کرتے جب ہم اتنا بھی نہیں کریں گے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں job نہیں مل رہی project نہیں مل رہے آپ کو basic level پہ prepare کرنا ہے آپ نے آپ کو are you prepared آپ سمجھ رہے ہو میں آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے جانتے ہیں ان کو پالو ہیں کہ teams بنے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا اس وقت 2018 میں میری ویڈیو آئی تھی کہ for god's ایک team بنے اور نیچے پتا ہے کہ لکھا ہوا آیا تھا 98% تو میرے spartans نے اس کو بڑا appreciate کیا 2% وہ عالم فاضل لوگ بھی ہے جنہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا time نہیں ہے کہ ہمیں ایک گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو دیکھیں بھائی مختصر ویڈیو بنایا کریں وہ youtube mentality اور بھائی آپ کو کوئی دعوت نامہ دیا گیا تو ایسے لوگ نہ ان کے کوئی channel ہوں گے نہ وہ successful ہوں گے ان کا صرف یہی کام ہے یہ بھی یہاں بھی تنقید وہاں بھی تنقید یہ بھی میرے ساتھ ظلم ہو گیا وہ بھی میرے ساتھ ظلم ہو گیا problem ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں teams بنیں کیا آپ trust کر سکتے ہیں اپنے cousin پہ آپ university میں ہو کسی hostel میں ہو کیا آپ trust کر سکتے ہیں ایک دوسرے پر ایس میری جان آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا team پورا جسم جو ہے نا وہ ایک ساتھ بڑھتا ہے میں جب چھوٹا سا تھا یا آپ ان میں سے زبیر خان کو ہم دیکھ لیں زبیر خان کا comment میرے سامنے آ گیا thank you زبیر خان زبیر جب چھوٹا تھا نا تو اس کے جسم کے عذاب ہی چھوٹے تھے پھر زبیر بڑا ہوا تو پوری team بڑی ہوئی سر سے پاؤں تک اس کا جسم بھی grow کرنا شروع ہو گیا اس کا حوصلہ بڑا ہو گیا اس کا کھانا کھانے کا جو مقدار اس کی تھی وہ زیادہ ہو گئی یعنی اس کا دوڑنا بھاگنا اس میں strength زیادہ آ گئی passion زیادہ آ گیا تو پوری team grow کرتی ہے ہم دوسروں کو grow نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم grow کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس region میں بیٹھے ہوئے ہیں ساؤت ایشن region میں ہم ایک باڈی ہیں ہم ایک دوسرے کی help کریں گے sport کریں گے تو ہم grow کریں گے ورنہ ہوگا کیا crab mentality جس پہ میں نے ایک ویڈیو دی تھی crab mentality یہ جو کیکڑے ہوتے ہیں وہ یہ جہنم کی psychology ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایک کامیاب ہونے لگے دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تیسرا کھینچتا ہے چوتھا کھینچتا ہے sport کریں دوسرے کو please کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس کا نقصان بات مہت پہنچائے میں نے open وہ چیزیں جو ہے وہ share کی یہاں جناب ورڈ پرس سپارٹن میں نے صرف اس مقصد کے لیے domain جو ہے وہ خرید دی تھی کہ چلو سپارٹنز کو اس کے اوپر brute force کا attack کیا یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں میرے پاس linux یہاں بھی install ہے کالی linux بھی میں install کر کے رکھا وہ میں پڑھنے والا بندہ ہوں لیکن time ضائع ہو جاتا ہے وہ Japanese وہ hack والا وہ لگا دیا کسی نے چونکہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے url سارا آپ نے جناب ڈالا اس کے اندر آ چونکہ میں ادھر مصروف ہوں میں تو فریلانس پاکستان کی ویب سیٹ کو maintain نہیں کرتا اتنا میرے پاس time ہی نہیں ہوتا busy life ہے یہ بہتر کام ہے جو میں کر سکتا ہوں youtube کے لیے کہ اگر میرا یہاں سے end ہوتا ہے دنیا سے تو چلو یار آپ کے پاس content چاہے وہ مچھوٹ ہوگا اس کو کاٹ دیجئے گا مشاہ کی آف تیرے کاٹ تھا تو احسن آپ کو سوال کی سمجھ آگی ہوگی team بنے بھائی بھائی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں teams بنے زیشان زیشان آپ جائیں وہاں پہ سارے add ہو رہے ہیں جی آپ جائیں کہ وہاں پہ admins ہیں میں پہ اچھا مزید کی الفت کی تھی میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ لوگ manage کریں تو میرے spartans نے خود بنایا یہ سارا کچھ community build کی ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھار میں جاتا ہوں میں زیادہ تر آپ کو یہ بھی بتاؤں میں freelance پاکسن گروپ میں کم جاتا ہوں اور spartan 300 میں زیادہ جاتا ہوں چونکہ ہمارا course بھی ایک تو spartan 300 ہے اور میرے زیادہ spartans سات اٹھ میرے سینئر spartans ہیں جنہوں نے میرے ایک دفعہ کہنے پہ انہوں نے duty لگا لی ان میں شانی بھی ہے اقبال بھی ہیں اور اسی طرح سے احتضاس بڑا زبردست guide کر رہا ہوتا ہے مدیہ ہے وہ اور بہت سارے سینئر spartans ہیں ہر قدم پہ آپ کو بتا رہے ہوں گے محمد حمزہ میراج جس نے خود اپنا ایک plug-in بھی بنا لیا وہ بڑی زبردست guidance دے رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہے تو ان سب کو میں شاباش دیتا ہوں سعاد علی بھٹی صاحب کا تو آپ کو پتہ یہ وہ گروہ ہیں ہمارے اچھا جی ایسا تو نہیں جو بڑا crucial ہو عطا الرحمان بلکل وہ ویڈیو میں نے آپ کو ہنڈرڈ ٹاسک تک ہم نے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ورڈ پریس کی رپوزٹی میں بھی اپلوڈ کریں گے اس کا ٹائم بھی آنے والا انشاءاللہ اس کا ٹائم آئے گا تو آپ میں نے آپ کو بتایا تھا ون زیرو ون سے ہی ہم نے شروع کرنے کوئی بھی کام میں چھوڑتا نہیں ہوں لیکن آئیم آنلی ون اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اس طرف جاؤں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے پھر اس میں ایک آدھ بندے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے سمٹائمز بہت ساری کمیٹمنٹ ہوتی ہیں انڈیویجیل لیول پہ وہ پوری نہیں بھی ہو سکتی انسان کی چونکہ ایک اکیلا انسان اور وہ بھی فانی انسان محدود سطح کا انسان لا محدود طریقے سے نہیں پھیل سکتا لا محدود صرف اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے جو کچھ مل جاتا ہے نا اس کو گورس سے سن لیں کہ کیا دیا ہے آپ کو میں نے اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں اگر آپ نے ہنڈرڈ ٹاسک سمہ داری کے ساتھ دیکھے ہوں گے سیکھا ہوگا میری جان آپ کو یہ پوچھنا بھی نہیں پڑے گا کسی تیسرے بندے سے جا کے کہ ہم نے تیم اپلوڈ کیسے کر لے جس کو ساری ٹکنیک کی سمجھ آگئے کہ میں اس کو دراصل دینا کیا چاہ رہا تھا یہ آپ کو میں نے اشارہ کر دیا تھا رحمان مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا پوزیٹیف کریں اس طرف لے کے آئیں بڑا ضروری ہے میری جان ورنہ شکوے ساری زندگی ختم نہیں ہوتے انسان ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری باتوں پر جب آپ کو غصہ بھی آئے تو آنے دیا کریں اپنے اندر اپنے اوپر خود غصہ کیا کریں کہ ہم اگر آج تک یہاں رکے ہوں ہیں تو ہمارے مائنڈ سیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے کہیں پہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم کہیں پہ آ رہا ہے اس کو دور کریں یہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہوگی جی 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 عبدالرشید بالکل وہ کیا رہے جی کہ میں ٹاسک سکسٹی ٹو پہ ہوں لیکن میرے جو اولڈ سپارٹن ہم کے کوئیسٹین آنا شروع ہو گئے چونکہ نئے سپارٹن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی ورڈ پیس کی شاید یا شاید ان کو ساری سمجھ آگئی ہے میرے خیال میں ایک کوئسٹین آیا تھا وہ گوٹن برگ کا نوجوان کا وہ مجھے یار آپ گروپ پہ بتاؤ سکرین شارٹ دینا میں آپ کو یہ ون آن ون سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اس کا ہم منیج کر لیں گے انشاء اللہ آپ مجھے کوئسٹین سمجھا دو کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کون سا ایریہ ہے جہاں پہ ہم نے بات نہیں کی پیج ایٹری بیوٹس کے حوالے سے سیدہ فرحہ کیا لکھتی ہیں جی ریسپیکٹڈ شایر سید فاروق شاہ می نیفیو سید حنان رحمان ہیس فیفٹین ماشاء اللہ اس لرنگ ویڈیو جس بکاس آفیم ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب یہ کہہ جی لیبرا سکیلز یہ میں موٹیویٹی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کی بہت بڑی موٹیویشن ہوں ایسے اس کے اوپر میں نے کئی لیکچر فیس بک پر لائیو سیشن میں بھی ہیں شاید مدیہ آپ کو لینک دے دیں صرف موٹیویشن کے اوپر میں تقریباً دو گھنٹے بولتا رہا ہوں صرف موٹیویشن کے اوپر لیکن آپ کا یہ question میں نے نوٹ کیا میں کوشش کروں گا کہ یہ جو اگلا ہفتہ آرہا ہے اس میں میں اس کو بھی address کروں ایک روٹین کے حوالے سے question آرہا تھا سر روٹین سیٹ نہیں ہو رہی اور یہ ایک آپ کا ہے how can we motivate ourself so you will be motivated انشاءاللہ اللہ چونکہ بلب اندر سے روشن ہوگا تو کمرہ روشن ہوگا اور زندگی آپ کی ہے libra skills اور ایک ہی دفعہ آئے ہیں ہم اس دنیا میں اور دوبارہ نہیں آنا تو اگر آپ motivate کر کے چلے گے آپ نے آپ کو یہاں سے تو بہت اچھا ہے ورنہ وقت تو ویسے بھی گزر جائے گا ایک ہی چانس ہے ہمارے پاس اور آخری چانس ہے تو کوشش کریں اپنے حصے کی روشنی کر جائیں چونکہ جس جگنوں کا تن من دھن روشن نہیں بھی ہوتا وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے لیکن جس جگنوں کے پاس تھوڑی سی روشنی ہو لیکن اندھیرے میں وہ نکلا ہو اس کو یہ تمانیت ضرور ہوتی ہے یہ سکون ضرور ہوتا ہے کہ بہرحال میں نے اپنے حصے کے چراغ روشن کیے ہیں میں نے ظلمتوں سے ٹک کر لی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ظلمتیں مٹتی ہیں یا نہیں تاریکیوں سے جان چھوٹتی ہے جتنا میں کر سکتا تھا ایڈیڈ اٹ اتنا ہی کرنا ہے آپ نے آپ کو motivate کرنے کے لیے سب سے بڑا جملہ جو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں نا کہ you are answerable to someone کیا آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہیں آپ کا معاشرہ آپ سے خوش ہے آپ کے بہن بھائی بیوی بچے آپ کی سوسائٹی اگر if it's okay تو آپ تو already motivated ہیں اور نہیں تو پھر آپ motivate کریں آپ نے آپ کو زندگی دونوں طرح گزر جاتی ہے loser بن کر بھی اور successful انسان بن کر بھی مفلحون اور خاصرون آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر motivation مل جاتی ہے اور motivation کوئی باہر سے نہیں کرے گا میں آپ کو بتاؤں دنیا کا کوئی motivational speaker اس بندے کو motivate نہیں کر سکتا جو fuse ہو چکا ہے fuse سے مراد یہ ہے کہ انسان جب نہیں صدرنا چاہتا تو بے شک اس زمین پر کوئی پیغمبر اترے اوتار اترے کوئی دانشوار اترے کوئی سکرات بکرات اترے وہ نہیں صدرتا اور جس نے صدرنا ہوتا ہے وہ راہ چلتے ہوئے کسی مجذوب کی بات سن کر بھی صدر جاتا ہے مختصر الفاظ میں بہت بڑا جملہ دے دی ہے گوھر کرتے دی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی ٹھیک ہے ہاں حمزہ مغل حمزہ مغل کا question پھر میرے سامنے آگیا حمزہ آپ مجھے clear کرو میری جان آپ کا question کیا ہے یا کوئی نیچے سپارٹلین کو address کریں گے یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں حمزہ مغل صاحب جابس پاکستان پہ کیا question ہے جی میرا ایک اور question یہ ہے کہ فیس بک میں میری ویب سائٹ کا لنک بھی ایک year سے بلوک ہے I know میں نے spam کیا تھا but please how to resolve this problem now کوئی فیس بک ایکسپرٹ ہے جی وہ بتا دے اس کا طریقہ کا ہوتا ہے آپ کو developer tools میں جانا پڑے گا یا پھر آپ ان کو آپ کو ان کے ساتھ contact کرنا پڑے گا ویسے اس کی کچھ limit ہوتی ہے اس کے بعد یہ ختم کر دیتے ہیں spam کے حوالے سے آپ اپنی settings میں جائیں وہاں جہاں ان کی help and sport کا section ہے تو وہاں پہ ہوگا ہے اس کا کچھ solution وہاں پہ apply کرنا پڑتا ہے فیس بک کا جو algorithm ہے جو artificial intelligence کے bot انہوں نے لگایا ہے وہ یہ جس کو آپ نے social engineering کا لفظ تو سنا ہی ہوگا social engineering بڑی زبردست فیلڈ ہے جیسے وسوسہ انسان کے اندر اترتا ہے ایسے ہی آپ کی جو online activities ہیں اس سے ایک database کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لی جاتی ہیں کہ اس بندے کا مزاج کیا ہوگا تو اس کو وہاں سے hack کیا جاتا ہے socially hack کیا جاتا ہے اس کو تو فیس بک کا جو software ہے جو algorithm ہے وہ اپنے own پہ قوی پبندیاں لگا رہے ہیں اور وہ بڑا mature ہوتی جا رہی ہے وہ جو machine ہے AI تو آپ ان سے بات کر لیں کہ یہ error ہے وہ دور مجھ سے غلط ہی ہوگی وہاں پہ option ہے کہ it was a mistake تو وہ okay کر دیں گے انشاءاللہ میرا تو یہ تنا ہی تجربہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی اور اس کا solution موجود ہو ورگست بہت شکریہ thank you اچھا جی اچھا جی چلیں آپ کو سمجھ آگئی احمد رزشاہ کہہ رہے ہیں کہ sir communication کیسے کریں میں جب client کو کام کر کے دیتا ہوں تو لگتا ہے اس کو کام کیا کہہ رہے ہیں کام charge کیا ہے میں اس کو زیادہ charge کا سکتا تھا جب آپ کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اچھا باز میں مجھے بھی لگتا تھا کہی دفعہ کہ یار 10 ڈالر لے لیے بیس لے لیتا تو کیا زبردست بات تھی پچاس لے لیتا اور پھر اس سلسلے میں ہوتا بتا ہے کہ ہمیں آکتا ہوں freelancer کا ایک psychological route بنا ہوا ہے ایک سٹیج آتی ہے جب freelancer آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی profile کافی اوپر چلے جاتی ہے اور پھر اس کے پاس کلائنٹ نہیں آتے پھر وہ اپنی ریورس گھر لگاتا ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا ریٹ کام کرو تو اس سٹیج پہ نہ جائیں ورنہ آپ سٹک کر جائیں گے آپ نے آپ کو تھوڑا سا آہ درمیانہ سا میانہ روی کے ساتھ چلتے رہیں آہ چھوٹے موٹے یہ psychology نکال دیں کہ میں نے بہت ہیوی پروفائل پہ ہی ریٹ پکڑنا ہے جس طرح کا پروجیٹ آ رہا آپ کی شان میں توہین نہیں ہوگی کسی نوجوان کو دے دیں جو نیا ہے آؤٹسورس کرنے والا ذہن بنائیں آپ دیکھیں میں آپ کو تا ہوں utilize کیسے کر سکتے ہیں ورڈ پر سپارٹن 300 کو آپ کا trust بیلڈ ہو گیا آپ کی relationship بیلڈ ہو گئے فروق ہیں سادھ ہیں عزاز ہیں آپ ایک بندے کے پاس پچاس جاب ہیں جیسے عبدالقدیر نے شروع کیا ہے بڑا زبردست اس کی سوچ ہے وہ پک کر رہا ہے ان چیزوں کو میرے پاس پچاس جابز آ جاتی ہیں میں ان میں سے چار کر سکتا ہوں اور میں ان کو سپارٹن کے 300 کے گروپ پہ جا کے میں outsource کرتا ہوں کہ آپ جناب یار یہ آپ دو کام یہ کر دو دو بندہ یہ کر دو اتنی میں آپ کو payment کر دو آپ بھی honesty سے کام کریں چونکہ آپ کی ایک family ہے تو دیکھیں زد نہ کریں اگر آپ کو ایک پورا سال بیٹھنے سے کوئی جاب نہیں مل رہی اور آپ اگر چالیس جابیں ضائع کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ دونوں match کر لیں آپس میں یہ جوڑا بڑا خوبصورت جوڑا بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کچھ بانٹ دیں سخی ہو جائیں اور جو بندہ ایک سال سے ویلہ بیٹھا ہوا اس کو بھی تھوڑا اپنے دل کو کھلا کرنا پڑے گا تھوڑا سا تاکہ اگر something is better than nothing کہ اگر آپ کو 40% مل رہا ہے یا 50% کو بندہ دے رہا ہے تو لے لیں گرو کریں آہستہ آہستہ ٹیم کی صورت میں عیسار اسی کو کہتے ہیں نا کہ آدھی روٹی میں کھاتا ہوں آدھی میں اپنے کسی بھائی کو دے دیتا ہوں دوست کو دے دیتا ہوں ہمیں پیار کرنا نہیں آیا یار یقین مانا ہمارا یہ جو مشرقی خطہ تھا نا ساؤتشین ریجن یہ پیار والی سرزمین تھی ہمارے ہاں تو قصے کہانیاں ہیں لالا مشنو کے ہی رانجا کے ساسپ اور پننو کے ہم لوگ کیوں اس طرف چل پڑے ہیں ہمارا ٹرسٹ بریک ہو گیا ایک دوسری کے ساتھ اپنے ساتھ جڑیں ذرا پلیز یعنی کوئی جنڈر کا خوف نہیں ہونا چاہیے میں تو میں نے سپارٹن کو پچھلے سال ایک بات سکھائی تھی کافی ساری لڑکیوں نے اس چیز کو سیکھ لیا ذرا سے بات ہوتی ہے کم ان باکس یہ ان باکس منٹیلیٹی سے نکلیں پلیز پائر میں نے سپارٹن کو کہا ہوا ہے کھول کے بات کریں جب تک آپ نے گریڈنشل شیئر نہیں کرنے ان باکس میں مت جائیں جو بات کرنی ہے نا ورڈ پریس کی پلگنز کی تھیمز کی اوہ بابا کومنٹس میں کرو پردہ تھوڑا ہے آپ کی بات کو غیر محرم تو نہیں یا نہیں ہم آپ کی بات غیر محرم ہیں ورڈ پریس کا کون سا تھیم ہے جو عزاز حیدر کا غیر محرم ہے یا سعاد علی بھٹی جو ہے وہ محرم نہیں ہے کس تھیم کے حوالے سے تو جو افیشل باتیں ہیں سرحام کریں ہاں جہاں پرائیویسی کی بات ہے ون آن ون یا آپ نے کوئی گریڈنشل شیئر کرنے ہیں کوئی ایسی بات ضرور پرتے میں کریں لیکن جو میری گرل سپارٹنس ہیں ان کو میں ٹائگریسز کہتا ہوں چیتے چیتیاں مت درہ کریں بلکل اس حوالے سے بروٹل جیسے مدیہ یکوب ہے نا کومنٹس کے اندر سرحام اور آپ دیکھیں گے وہاں پر رسپیکٹ بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ پھر اگر کہیں آپ کی وہ ہو جاتی ہے منگنی پیار محبت کچھ ایسا سیٹ اپ تو آپ کو تو دنیا کی کونسی طاقت روک سکتی آپ کو آپ اس میں بات کرنے سے ٹھیک اچھ محمد علی سلیم کیا لکھتے ہیں سر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں وارڈ پیس کو مجھے بتا دیں کہ میں آپ کی یہ سیرز دیکھوں جو آپ سٹارٹ ہے یا پھر 300 سپارٹن والی محمد علی سلیم گوڈ کوئسچن یہ کافی سارے نوجوان سوال پوچھ رہے ہیں اگر تو آپ جانا چاہ رہے ہیں اکورڈنگ کی دنیا میں development کی تو آپ وارڈ پیس سپارٹن 300 جو اولڈ والی اس کو شروع کرتے ہیں اس کے اندر بھی تقریباً ساری چیزیں بیسک تو یہی تھی اس دور میں جو 2019 اور 2020 میں تھی لیکن وہ step by step ایک پورا ہم نے mind map بنایا تھا ایک road map تھا کہ front end developer کسی کیسے ہوگا اور پھر back end کیسے ہوگا اور میں نے اتنا زیادہ اس کو پھیلا دیا اور الٹا ہم سب یعنی بہت سار سپارٹن درمیان سے چھوڑ گئے پیچھے ہٹ گئے چونکہ coding جو ہے نا programming ہر بندے کا mindset نہیں میں نے تو جیسے دیسے کر کے آپ نے آپ کو اس راہ پر رکھا چونکہ میں نے میں نے آپ کو بتایا تھا یاد رکھیے مجھے یاد آگیا دو ایک پیغام آپ کو ضرور دینا چاہتا تو نوجوان کو اور سے سنیں ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں جس کو کہتے ہیں survive s u r v i v e ایک ہوتا ہے thrive تو ہم ہیں survival mode میں آپ کو thriving mode میں رانا چاہیے thrive کا مطلب سمجھتے ہیں نا وہ اس میں ایک میراج ہے کامیابی ہے تو آپ نوجوان جب ہوں اپنی یوت میں تو آپ survive کے چکر میں نہ پڑھیں survival ہوتا ہے جب آپ ہماری stage پہ پہنچتے ہیں کہ یار ہم نے گزارہ کرنا ہے جیسے دیسے تو میرے لیے تو option ختم ہو گئے اور پھر challenge آ گیا advertising کے بعد تو میں نے اپنے آپ کو challenge base پہ اور survive کرنے کے لیے میں نے اپنے اندر کا writer جو ہے اس کو دبا دیا اور پھر وہاں پہ designer آ گیا editor آ گیا developer آ گیا programmer ہر چیز i mean it ہر چیز scratch سے میں نے سیکھی وہی میرا style میرا tutorialز میں بھی ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے چوبندہ اس طرح کا جنونی ہوگا اس کو یہی چیزیں چاہیے ہوگی اگر آپ کا coding اور اس حوالے سے ہاں ایک اور پیغام اس ہفتے میں ایک computer students کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک الگ playlist یرو کی ہوئی ہے consultancy وہ ذرا قریب قریب ہو کے computer students والوں کو ابھی سے آگاہ کر دیں کہ سر فروغ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خوبصورت توفہ میں لے کے آ رہا ہوں only for computer students جو programmers ہیں جن کی academic field بھی یہ والی ہے جو BS کر رہے ہیں یا MCS کیا ہوا انہوں نے یا وہ network engineer بننا چاہتے ہیں ان کے لیے خصوصی توفہ آج تک کسی جامعہ کے اندر university میں ایسا comprehensive consultancy hundred percent guide آپ کو نہیں ملی ہوگی میں آپ کو provide کروں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک ہی ویڈیو ہو full tutorial آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے وہ general ویڈیو ہے سپارٹن کے بھی کام آئے گی آپ کو بھی بہت سارے hints مل جائیں گے جیسے ابھی آپ کا question آیا ہے ان کو بھی آپ کو ایک field مل جائے گی ایک راستہ مل جائے گا اس سے پہلے میں نے pro life slow life اور low life کے اوپر lecture دیا تھا اسی کا اگلا part ہے لیکن میں نے بتایا تھا وہ computer students کے لیے ہے تو computer students تیار ہو جائیں وہ جو ہی وہ ویڈیو آئے اس کو میں کوشش کروں گا میں آپ کو اس کے notes کی email کر سکوں تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کافی دن ہو گیا مجھے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اور میں کوشش کر رہا ہوں وہ اتنا vibrant material آپ کے پاس پہنچے وہ ہر student کی ضرورت ہے یقین مانے چاہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں مجھے پتا ہے ہر student کی ضرورت انشاءاللہ ایڈریس کرے گا آپ کو جو سوال کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا وہ میری کوشش ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے آپ کو میری آنکھوں میں چمک نظر آ رہی میں اس پہ کام کر رہا اور اس پہ ٹائم لگتا ہے زاری بات ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ ایک آم سی وائرل وہ ویڈیو ہو چھوٹی موٹی اور نہیں آپ یاد کریں گے کہ سر نے ایک کام کی ہے آپ کے لیے کوئی اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہیں گے کاش ہمیں پانچ سال پہلے یہ ویڈیو مل جاتی مجھے پتا ہے جو نوٹس میرے پاس تیار ہو رہے ہیں اور جس طرف کانٹینٹ جا رہا ہے میں آئم کانفیڈنٹ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو وہ بہت سارے کمپیوٹر سوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے کا باعث بنے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سٹے ٹیونڈ نیکسٹ ویک میں کسی دن بھی آجے گی وہ یہ کورس کے کورسیں ہٹ کے ہے جنرل ویڈیو ہوگی جی انفرمیلٹیف کین یوٹیوب چینل بلوک فریلانسر افیلیٹ مارکیٹ ایمیزون ورڈ پیس کاؤنٹ بھی کریئیٹیڈ ویڈا سنگل گوگل آئی ڈی اچھا گوڈ کویسچن اس کو میں مین سکرین پہ لے کے آتا ہوں پہلی بات تو یہ کوشش کریں اگر آپ فریلانس پاکستان یوٹیوب چینل پہ جائیں تو میں نے سب سے پہلے ایک بتایا تھا کہ ایک اپنا برینڈ رکھیں ایک آئیڈنٹیٹی اور جب ہم نے نائن ایم بی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ابتدائی جو ہمارے ڈاز تھے میں نے یہی کہا تھا کہ اپنی ایک برینڈنگ رکھیں میں فاروق ہوں تو فاروق ہوں ایک ایمیل ایسا رکھیں جو کارپریٹ ہو اور جتنے بڑے بڑے کارپریٹ سیکٹرز ہیں نا ان میں وہی ایمیل آپ یوز کریں ہاں پاسورڈ آپ گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں اب تو ٹو وے وہ آثنٹی کیشن والے بھی آگے ہیں آپ کو وہ آپ کے اس موبائل کے اوپر آئے گا میسج اور آپ اس کو میسج کو فیڈ کریں گے اور جناب ٹک 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 گوگل بھی اب آپ کو کہتا ہے کہ آپ کہیں گے یس ٹیپ کریں گے سکرین پہ ایک نمبر لکھا ہو آئے گا آپ اس نمبر کو یہاں پہ ٹیپ کریں گے بوم تو ٹو وے آثنٹی کیشن بڑی زبردست ہے گوگل آثنٹی کیٹر بڑا سٹرانگ ہے اس حوالے سے فیس بک پہ بھی ہے یاہو پہ بھی شروع ہو گیا ہوا ہے پھر اسی طرح سے پین ایئر پہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو کوشش کریں ایک کارپوریٹ ای میل ہو لیکن پاسورٹ چاہنا اس کو مکس کریں اس طریقے سے آپ پاسورٹ رکھیں تھوڑا سٹرانگ آپ کا ہونا چاہیے اور پھر بہت زیادہ کیر کریں اپنے ایسٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی تو میرا تو ذاتی تجربہ یہی کہتا ہے چونکہ اگر آپ بہت ساری ای میلز بنائیں گے نا ایکاؤنٹس وغیرہ تو منیج کرنے مشکل ہو جاتے ہیں آپ کی آپ کا ایک برینڈ ہونا چاہیے آپ کا ایک برینڈ ہونا چاہیے آئیڈنٹیٹی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے میرا اس میں ایک مارڈیول ہے اس کوئرس کے اندر برینڈیں کے اوپر بھی انشاءاللہ تالہ لیکن اگر آپ لوگ سبر کر سکے اور میرے ساتھ چل سکے تو پھر چونکہ ابھی آپ لوگ بہت جلدی میں بھی ہیں کئی بندے جائے آپ کا بھی میں سمجھتا ہوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ سر بس ابھی سے کر دیں سارا کچھ ایسا ممکن نہیں ہوتا بھائی ٹیکس ٹائم ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ تالہ دیکھیں نا 2019 گزر گیا 20 بھی گزر گیا اگر 2019 میں میرے کہنے پہ کسی نے ورڈپریس کا کوڈیس کو سٹارٹ کیا ہوتا نیک نیتی کے ساتھ آج وہ اس وقت ورڈپریس کی مارکیٹ کا سب سے بڑا ڈیویلپر ہوتا ہمارا پرابلم پتا ہے کیا ہم کوئی شارٹ کارٹ کوئی جادو کوئی وظیفہ کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جس کو رگڑنے سے جن نکلے اور کہے کہ میرے مالک حکم حکم کیجئے کون سے ورجن کا تھیم آپ کو چاہیے پی ایش پی بیسٹ آپ کو چاہیے ریاکٹ بیسٹ آپ کو چاہیے گوٹن برگ کے بلوگ بنا دوں آپ کے لیے دس پندرہ ہم کہیں گے جب اچھا بلا دے اور جب ہماری آنکھ کھلے تو ہمارا پروڈیٹ بھی ہو چکا ہو اور سارا کچھ اور پانچ دس ہزار ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے اور ہم کلکولیٹر پر اس کا حساب لگا رہے ہوں ڈالر ریٹ ٹو ڈے اگر میں نے دس ہزار ڈالر لیے تو کم از کم پندرہ سولہ لاکھ پاکستانی تو بنی جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا زندگی ریالیسن کے ساتھ گزرتی ہے آئیڈیلزم کے لیے صرف مسلز کو ریلیکس کیا جاتا ہے خواب دیکھ کر تھوڑا ریلیکس کر لیتا ہے بندہ اپنے آپ لیکن تلخ ہوتی ہیں حقیقتیں ٹھیک ہے جی تو اس لیے ایسا ایسا تشروع کریں آہ ہاں فرنق سجاد کا یہ کوسٹن ٹھیک ہے یہ جو ورڈپریس کی کمانڈ لائن پہ ہے یہ اس ہفتے میں آنا تھا اس کا فالو اپ کا لیکن پھر میں نے اس کو تھوڑا سا آگے اس لیے کر دیا تاکہ جو نئے ہیں میں نے صرف ایک ٹاسک دیا تھا لائیو سرور کے اوپر کہ سب دومین کے اندر ورڈپریس کیسے انسٹال کرنا ہے اب آپ چونکہ فرق آپ تو سینئر ہیں پروگرامر ہیں آپ ذرا اس منٹیلٹی میں جائیں جو بلکل بگنر ہے ایبسولوٹ بگنر تو نیچے کومنٹ آگئے پریشان ہوگئے میرے سپارٹن کہ سر یہ یہ آپ کدھر کون سا ورڈپریس آپ نے انسٹال کیا ہمیں تو یہ نظر نہیں آرہا تو ایٹ ہیپنز جب آپ سینئر ہو جاتے ہیں انہا آپ کو لگتا ہے کہ جی چونکہ آپ کو پہلے سے چیزوں کا پتہ ہے لہٰذا آپ ایسا کوئسچن کر سکتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہوئی ہے نئے بندے کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے میں جب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں مینج کر رہا ہوں لیڈ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس سیگمنٹ کو کس سٹیج پہ پکڑنا ہے کس سیگمنٹ کو کس سٹیج پہ پکڑنا اور میں ٹوٹلی جب سپارٹن 300 بھی شروع کیا تھا تو بہت سارے بڑے بڑے عالم فاضل نیچے آتے تھے میں ان کو کہتا تھا آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں مجھے پتہ ہے سکرچز سے ایک بندے کی کیا ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسی پہ چلتے رہے ہیں اسی حوالے سے ہم چلتے رہے ہیں اس کو بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا کمیٹمنٹ کی تھی ایپسولوٹ بیگنرز سٹیپ بھئی سٹیپ بھئی ہم آکے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت سارے مارڈیولز ہیں میں نے شروع کے ٹاسک میں ڈسکس کیا تھا جس بندے نے وہ ٹاسک دیکھا ہی نہیں وہ جب کوئی کومنٹ کرے گا اس طریقے سے تو میں اس کو اگنور کر دیتا ہوتا ہوں جان پوچھ کے مجھے پتا ہے اس نے جب آپ ٹاسک نہیں دیکھ رہے تو میں آپ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تو مجھ سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں فرقہ تو خیر مجھے پتا ہے وہ تو میرا پرانا سپارٹن ہے فرق سینئر سپارٹنز کے لیے صرف سی اے لائی نہیں بیش کے حوالے سے اور بھی کچھ دیگر موڈرن چیزیں آگئی نہیں ہیں میری مٹھی میں میرا تو آئی ویش کہ میں ابھی اس کو بنا کے میں آپ کے سامنے وہ لے آؤں بڑے زبردست کام ہو گیا ہے ورڈ پریس کی دنیا میں کمانڈ لائن کے حوالے سے بھی تو میں کوشش کروں گا اس کے اوپر بھی دو تین ٹاسکشن وہ آپ کہتا کہ آپ کو بھی فوڈ مل جائے تھوڑی سی مجھے پتا جس طرف میں نے اس لیے اپنے سینئر سپارٹنز کو کہا تھا لارا گون کی طرف آ جائیں کچھ میرے ذہن کے پیچھے خفیہ خانے میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں پروگرامر کے حوالے سے تو تھوڑا سا سبر کر لیں مجھے ایک دفعہ یہ اکتیس مارچ تک اپنے نئے سپارٹنز جو کل کل نان کوڈرز ہیں نو کوڈنگ کی دنیا کے ان کو اس مقام پہ پہنچا دنے دے سٹیپ بائی سٹیپ کہ ان کے گگز بن جائیں وہ ان کی پروفائل چل پڑے تھوڑا سا دال دلیا ان کا چلنا شروع ہو جائے کچھ سٹوڈنٹس ہیں بڑے گریب ایریاز سے ریموٹ ایریاز سے یقین مانے یونیورسٹی کی فیسز نہیں دے سکتے میں بڑا ٹچی ہوں اس حوالے سے ہمارے گھر میں دانے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن زندگی بہت سخت انتہان لے رہی ہے اس وقت بھی کئی نوجوانوں کا سروائیول موڈ میں گئے ہو رہے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھا کریں کوشش کریں جن نوجوانوں کو ایک سال سے جابز نہیں ملی اور آپ سینئر ہو گئے ہیں لیول ون لیول ٹو سیلر ہیں یا آپ ورک پہ آپ ان کو پروجیکٹ تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کمیونٹی کا حصہ بنیں گے پلیز کمیونٹی کا حصہ بنیں ورڈ پریس سپارٹن تھری ہنڈر میں ایک دوسرے کے دوست بہن بھائی کزن بن کے وقت گزاریں اس میں زیادہ مزہ ہے ریسپیکٹ میں ٹرسٹ میں زیادہ مزہ ہے انسان جب ڈگنی فائی ہوتا ہے عزت دوسروں کو دینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات اس سے بڑی خوش ہوتی ہے ڈیوائن فورسز انجلک فورسز اس کے کٹھی ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور کوئی ایک آدھ پرسٹنٹ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ریوینچ لینے کے لیے نیگٹیو ہو کے ان چکروں میں پڑتے ہیں اور وہ ہارتے ہیں ہر دور میں وہ ہارتے رہے ہیں آپ کسی فلم کو اٹھا لیں کبھی کسی فلم میں ویلن کو دیکھا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہیرو ہی جیتا ہے ہمیشہ عام زندگی میں بھی ہاں ایک جنریشن میں شاید ویلن اوپر آ جائے لیکن اگلی جنریشن سے پھر کوئی ہیرو نکلتا ہے تو اپنی زندگی کو پوزیٹیو رکھیں یہ لانگ ہے ڈیوریبل ہے بہت سارے ایسے چینلز جنہوں نے شارٹ کٹ طریقے استعمال کیے کہاں پہ پہ پہنچے اور یک دم ڈاؤن ہو گئے ایسی ایسی سٹرائک سائیں ان کے اوپر اور ڈاؤن ہو گئے تو پلیز ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ ساؤٹ ایشن ریجن میں کاش لیگ پولنگ ختم ہو جائے آئی ویش یقین مانی میرے دل کی یہ آواز ہے اگر ہماری لیگ پولنگ ختم ہو جائے ہماری پاورٹی ختم ہو جائے گی یہ جو ہم غریب ہیں نا ہماری جو پاورٹی ہے کسی مہرے نصیات سے پوچھے گا یا جو اکنامک ایکسپرٹ ہے ہمارے ٹاپک سے ہٹکے لیکن یہ چونکہ آگئی بات ہم لیگ پولنگ بہت وکٹم ہیں ہم ہم خود بھی اسی کا حصہ ہیں اور ہم اسی کے وکٹم بھی ہیں ہمیں اس سے باہر نکل ٹیم بنیں سپورٹ کریں ایک دوسرے کو جن تک پروجیکٹ نہیں پہنچ پا رہے ضروری نہیں کہ پاؤں جو ہے وہ آنکھوں کی جگہ پہ آگے کہیں کہ ہم دیکھیں پاؤں کی آنکھیں نہیں ہوتی اور نہ ہی آنکھوں کو پاؤں کی جگہ پہ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ بھئی ریت پہ ہم نے تم کو رگڑنا ہے آنکھوں میں ایک ریت کا ذرہ چلا جائے تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی دماغ دماغ ہوتا ہے آنکھیں آنکھی ہوتی ہیں کانوں کا کام ہے سنیں تو ٹیم میں جو بندہ ہاتھ ہے اس کو ہتھ والا کام دیں جو آنکھیں ہیں اس کو آنکھوں والا کام دیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب وہ ایک ٹیم بنیں گے اور یہ کب ممکن ہوگا جب آپ کا ٹرسٹ ہوگا اور ٹرسٹ کیسے ہوتا ہے جب آپ ملیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے اگر آپ نے صوبت ہی ایسے لوگوں کی کمپنی میں آپ بیٹھے جو مایوس ہیں یہ ہر وقت نیگٹیف تو آپ ٹیم کیسے بنیں گے ٹیم کی پہلی شرط ہے ٹرسٹ پہلی اینٹ جب انسان رکھتا ہے تو اعتبار کرتا ہے اعتبار انسان کو موتبر کرتا ہے آپ اگر غیر موتبر ہیں آپ اعتبار قائم کرنے میں کام یا آپ نے یا آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا تو میری جان زندگی کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا تو میرا فرش بنتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بتاؤں جس پہ ہم مار کھا رہے ہیں ہم ساری چیزیں سکپ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پروجیکٹ ملے ایسا نہیں ہوگا پروجیکٹ میں اس کو پروجیکٹ کہتا ہوتا ہوں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لفظ ہے شروع میں پرو اور پھر جیکٹ ہوتا ہے یہ پروجیکشن جو ہے نا پہلے آپ اس پرو کیفیت کو سمجھ لیں یا پریجیکٹ آپ اس کو کر لیں کچھ چیزیں کچھ کام کرنے سے پہلے لازمی ہوتی ہیں کسی بھی جاب کا الیجیبیلٹی کرائیٹیرین ہے فری لانسنگ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ کی بیس کلیر ہونی چاہیے بیس آپ کی کلیر ہونی چاہیے جس میں ٹرسٹ کا بہت بڑا اور یہی ٹرسٹ پھر آپ کے کلائنٹ کے ساتھ شیئر ہوگا آپ کا تو آپ 300 سپارٹن ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے دیکھیں دوسروں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں میں تو اپنے سپارٹنز کو کہتا ہوں جنہیں میں سپارٹنز کہتا ہوں ان سے میرا لات ہے آپ یہ کام کریں آپ وہ مثال بنیں آپ وہ سپارٹنز بنیں وہ 300 سپارٹنز جو دنیا کے لیے ہر بندہ یہ کہے کہ یہ سر فروغ کے سپارٹنز ہیں کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے یہ اگر آپ کا فائدہ نہ کر سکے آپ کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے سپارٹنز آپس میں مزاک کر رہے ہوتے ہیں میں بھی بڑا فنی ہوں جولی ہوں اس حوالے سے میں بھی جا کے چھیڑتا رہتا ہوں ان کو لاد بھی کرتا ہوں لیکن کبھی گالی گالم گلوش بدتمیزی ٹانٹ کرنا تضحیق کرنا تمسخر اڑانا یہ اس طرح کے بندوں کو تو میں نے ان کو کہا ہوا ہے میں نے اپنے چینل پہ جتنے بھی موڈریٹر ہیں سب کو کہا ہوا ہے آپ نے آج تک دیکھا ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے ایسا کومنٹ ہو جو نہ یعنی بچ گیا ہو صاف ستھرا ماحول رکھنے کی کوشش کی ہے مجھے پتا ہے ایک دو بندے ہوتے ہیں نیم فیک پروفائلیں میں سبسکرائبر کاؤنٹ پہ نہیں جاتا ضائع ہوتے ہیں ہو جائیں ماحول صاف ستھرا ہو کوئی بندہ آئے چونکہ یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں ہمارے نوجوان چینل بنا لیتے ہیں گائیڈ لائنز کو پڑھتے نہیں فیس بک پہ پیچھ ہے فیس بک کی گائیڈ لائنز کو پڑھتے نہیں آپ ورک پہ اکاؤٹ بنا لیا اس کی گائیڈز کو پڑھا نہیں فائیور پہ آگئے ہیں گگز بنانا شروع ہو گئے ہیں اس کی ٹیکنیکز کو نہیں سمجھا پڑھا نہیں اور کا سر وہ چیز نہیں ہو رہی دیکھو نا آپ اگر شروع میں ہیں تو آپ کے ریٹ کام ہونے چاہیے سیکلاجیکل بیہیوئیر ہے تو آپ کو آپ کو نیا فاربولہ اجاعت نہیں کر رہے پلیس سینئر کے پاس اٹھیں بیٹھیں کمیونٹی کا حصہ بنیں وہاں سینئر سپارٹنز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے فائیور کے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں لیول ون میرے اپنے کئی سٹوڈنٹس لیول ٹو پہ چلے گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے حالانکہ مصروف ہوتے ہیں لیکن میرا اور ان کا ایک رشتہ ہے ان کو پتا ہے ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے سار نے کہا ہوا ہے ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے سمجھ گئے تو انشاءاللہ تلہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ آسما خان کہہ رہے ہیں کہ جی سعاد علی بھٹی صاحب ایمازون سعاد علی بھٹی صاحب جہاں نے ان کا میں آپ کو کہانی سنا ہوں گا پھر کسی وقت آج فریکوینٹلی آسٹ کویسٹنز میں کوئی ورڈ پریس کا کویسٹن اور رہ گیا ہو جو میری نظر سے نہ گزراؤ سعاد علی بھٹی صاحب نے کمیٹمنٹ کر دی ہے جی کہ میں ایمازون افیلیٹ ٹریننگ شروع کروں گا یہ جو میری ٹیم ہے نا میں آپ کو بتاؤں آج ان کے سامنے یہ سارے موجود ہیں یہ آہستہ آہستہ میرے فلسوے سے مجھے لگتا تنگ آگئے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ایک سال میں چینل وہ ون ایم کراس کر جائیں مجھے اکثر کہتے ہیں کہ سر آپ اپنے فلسوے کو رہنے دیں پلیز ہمیں آزاد چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں میں ایک ایسا چینل بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کل کو ایک ریفرنس کے طور پر کہہ سکیں کہ یار ہمارے اپنے سعود ایشن ریجن سے ایک بندہ نے ریسپیکٹ کو مینٹین رکھا ریسپیکٹ کی اس کی عزت ہوئی میرے کانٹینٹ میں ہو سکتا ہے کوالٹی کے اندر کچھ باتوں کا مجھے نہ پتا ہو میں کوئی اتنا لائک فائک وہ بندہ تو نہیں ہوں میں کہا کوشش میری اور جو چیزوں کی مجھے سمجھ ہے میں بڑے جنون سے وہ سکھاتا ہوں مجھے پتا یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے حتیٰ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کی ضرورت ہے لیکن آئسہ آئسہ پتا چل جاتا ہے اور جن کو پتا چل جاتا ہے وہ پھر دیوانے ہو جاتے ہیں وہ پھر کہیں نہیں جاتے تو اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اجنبیت ختم ہوگی تعارف ہوگا تو عرفان ہوگا عرفان ہوگا تو پھر بہت کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں اصل میں ایک دوسرے کی معرفت نہیں ہوتی ہم اجنبی کے اجنبی رہتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات میاں بھی بھی شادی کے کئی سال کے بعد بھی ایک دوسرے کے اجنبی ہوتے ہیں تو اجنبی پن ختم کرنا پڑتا ہے اور میرے سپارٹنر ایک دوسرے کے اجنبی نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو پہچانے جانے مانے پھر دنیا آپ کو جانے گی مانے گی پہچانے گی تو ہم ایک دوسرے کی تانگیں کھینچے گے تو کل کوئی ایسے کلائنٹ آئیں گے جو ہمیں کھینچیں گے بے برکتی گھر سے شروع ہوتی ہے برکت بھی گھر سے شروع ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا تو فرشتے جو رزق لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جن کو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے انہیں پتا ہے کہاں پہنچانا ہے کہاں نہیں پہنچانا بانٹنے سے بڑھتا ہے پھیلتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بانٹنے سے بڑھتا ہے پھیلتے ہیں یہ دائرے چونکہ جب آپ نیکی کرتے ہیں اور دریا میں ڈال دیتے ہیں تو دریا رواں ہے جب نیکی چلتی رہتی ہے تو گروہ کرتی رہتی ہے تازہ رہتی ہے اگر آپ پروجیکٹ اپنے پاس روک لیں گے تو جہڑ بن جائیں گے کون بن جائیں گے کتنا کی جہڑ بنیں گے تو رک جائیں گے چلنے دے پروجیکٹس آئیں جائیں آئیں جائیں جتنا کر سکتے ہیں خود کریں ہاں جن کو آپ دے رہے ہیں ان کو میں اکثر مخاطب ہوتا ہوں کہ فر گارڈ سیکھ اپنی منٹیلیٹی سے باہر نکلو کئی آفیسز کے اندر لوگوں کو یقین مانے یہ تاہر کے ساتھ دو تین دفعہ ایسی ٹیمز نے کیا کہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے شروع میں انسان کو لگتا ہے کہ میں مارا جا رہا ہوں جب اس کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بڑی توپ ہو گیا ہوں اور وہ پھر آہستہ آہستہ آپس میں یعنی ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے جہاں کا آپ رزق کھاتے ہیں وہاں آپ نئی ٹیمیں بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں سسپیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں ایس طرح نہ کریں پلیس میں نے بتایا یہ ہمارا ساؤڈ ایشن ریجن مار کھا گیا اس وجہ سے پلیس گرو آپ ٹرسٹ کریں ان دوسرے کے اوپر پانچ پانچ چھے چھے دس تس بندے ہو کے ٹیمیں بن جائیں گجرات سے کچھ بندے کٹھے ہو جائیں کوئی سیال کورٹ سے کوئی عمر سر سے کوئی دہلی سے جہاں جہاں پہ آپ ہیں اب تو باؤنڈریز کی بھی ضرورت نہیں لیکن یہاں اگر آپ کاکہ سمجھتے میں نے اس طرح کے کاکہ یونیورسٹی میں پڑھائی ہوئے مجھے سمجھ آرہی ہوتی ہے کہ یہ کس بینڈ سے بول رہے ہیں اور میں سیجھ ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں پوزیٹیو انداز میں یار جو چیز میرے پاس نہیں ہے نا بابا چینل بناو دینا شروع کر دو آپ کا صرف یہی کام ہے کہ جو کوئی کر رہا ہے کوشش اس کی کوشش پر کیڑے نکالنا تو کان تاکیرے نکالیں گے آپ کوش چینل بناو بھائی سامنے آؤ کھل کے لوگوں کو جسٹ فل ان دا بلینکس کیونکہ یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگئی ہو سکتا ہے میں سارا کام نہ کر سکوں میں سارا کام نہ کر سکوں تو اگر میرے جیسا کوئی بندہ والنٹیر کر رہا ہے تو اس کو ڈسکریچ تو نہ کریں آپ اور یہی ہو رہا ہمارے ساوتیشن ریجن نے اوہ جی تیرے پکھے کی آواز آ رہی ہے پیچھے اوہ تیرا کیمرہ ٹھیک نہیں ہے اوہ تو فلان کبھی کومنٹس پڑھا کریں کیا منڈیلٹی ہے چیپ قسم کی اوہ بھائی پتہ نہیں کتنے ایک غربت سے وہ بچارہ کتنی محنت سے اس نے ایک موبائل خریدہ اور اس سے وہ ایک ٹیٹوریل بنا رہا ہے آپ کے اس کو اپریشیٹ کر دو یار آپ کو پسند نہیں آ رہی میوٹ کر دو اس کو نہ جاؤ اس کے پاس واپس آ جاؤ ایٹلیسٹ اس کو حوصلہ کرو یار وہ بول رہا ہے کمیونکیشن سکلز کو امپروف کر رہا ہے میں اس مزاج کروں میرے سپارٹن پی سی مزاج کروں گے انشاءاللہ تعالی اور یہی زندگی کا مزاج ہے فطرت حوصلہ شکن نہیں ہے فطرت حوصلہ ساز ہے عظم دیتی ہے فطرت آج تک فطرت نے مایوس نہیں کیا وہ امید دیتی ہے ہم ایک دوسرے کو مایوس کر دیں تو اور بات ہے تو ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ کوئی جنرل باتیں بھی آگئیں بہت ساری ایسی آپ لوگ بور ہو گئے ہوں گے کہ سر آج کس پٹی پہ چڑ گئے لیکن پہلا لائیو سیشن تھا کوئیسٹن آپ کے جو آئے ان کو میں نے ایڈریس کر دیا جو رہ گئے ہیں وہ آپ گروپ میں یہ کوئیسٹن بہت اچھا ہے آج اوپر چلا گیا نومان کا کوئیسٹن ہے سر ورڈپریس کے ساتھ ساتھ دوسرے سکلز سیکھنا کیسا ہے بہت اچھا ہے لیکن ایک پرائمری سکل رکھیں نومان باقی سیکنڈری رکھیں ایک ہی وقت میں دو ٹریک پہ ٹرینیں نہ چلائیں میں آپ کو بتاؤں تھک جائیں گے ایک پرائمری سکل رکھیں اب ورڈپریس صرف ایک سکل نہیں ہے ورڈپریس ایک بہت بڑا کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ملٹی سکلز ہے اس کے اندر بی ایش پی آگئی اس کے اندر ری ایکٹ آگیا ہے جیو سکرپٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ایش ٹی ایم ایل سی ایس اس کے حوالے سے ہیں پھر ورڈپریس کی ایس سی او الگ سے ایک فیلڈ ہے ورڈپریس کی مایگریشن الگ سے فیلڈ ہے ورڈپریس کی سیکیورٹی الگ سے فیلڈ ہے تو بہت بڑا یہ ایک وہ بنگی ہوئی ہے دنیا تو اگر صرف ورڈپریس امبریلہ ترم کو ہم دیکھیں تو آپ کے لیے آن لائن دنیا میں یعنی آپ کا جو جیب خرچ نکلتا ہے وہ کافی ایس کے لیے لیکن کمپیوٹر کے سٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے وہ اگلے فتے کا انتظار کریں میں نے آپ کو بتایا سٹینڈ بائی ہو جائیں میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کہ آپ کا توفہ حاضر ہے یاد کریں گے آپ یاد کریں گے کہ کوئی چیز آئی تھی مارکیٹ میں انشاءاللہ اور پہنچا دے ہر نوجوان کے پاس جب وہ چیز آئے ہر اس بندے کے پاس جو یہی سوال کر رہے ہیں مجھے پتا پھر بھی کوئی ایسے لوگ رہ جائیں گے جو دیکھنے کے بعد بھی کریں گے کرنا کے حصر کرنا آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی نومان گوڈ کوئیسٹن شاہباش جی بی ایکسپارٹس بہت شکریہ میرے ہیڈن سپارٹن بھی آنا شروع ہو گئے دیکھیں نا پروفائل کا نام ہی ہیڈن سپارٹن جی 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 حاضر حاضر میرے گمنام مجاہد حاضر یہ ہے یہ سر آئیم اللہ سٹوڈنٹ اور سپارٹن بھی ہوں ماشاءاللہ سر میں سی ایسے کی بھی تیاری کر رہا ہوں واؤ اب مجھے پتا لگیا کہ یہ ہیڈن سپارٹن کون ہے میرا کوئیسٹن کوئی نہیں بس کوئی ٹپ کوئی ایڈواز کر دیں کوئی ایڈوائس کر دیں تھینکس ایڈوٹ بس ایڈوائس یہ ہے کہ کوشش کریں یہ جو آپ کا ہیڈن سپارٹن والی نیچر ہے اس کو استعمال کریں اندر ہی پیشہ خوفیہ رکھیں اس کو لیکن اس کو اس قدر موتر کر لیں اپنی دنیا کو کہ آپ مہک کر سامنے آئیں اور وہ جو گم نام شخصیت تھی وہ نیک نام ہو جائے معاشرے کے اندر یہ آپ کے لئے بڑا ضروری ہے چھوٹا سا میسیج ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے ایک اچھے نام کے ساتھ اچھے پیغام کے ساتھ ابریں انشاءاللہ تلہ زندگی آپ کو راستہ دیکھیں جب تک انسان کوئی کارہائے نمائی سر انجام نہ دے لے اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے مرگی بھی نا رہ چلتے ہوئے انڈا نہیں دیتی کہیں بیٹھتی ہے چھپ چھپا کے تو بیچ بھی مٹی میں چھپ جاتا ہے ہیڈن ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے گم نام ہو جاتا ہے لیکن پھر اسی مٹی سے کونپل بن کر پھوٹتا ہے پودا بنتا ہے پھر اس پھل اور پھول آتے ہیں تو وقتی طور پر چھپ جائیں کسی غار حرام میں بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے عبادیوں میں اترنا پڑتا ہے روشنی کا پیغام لے کا تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر کچھ عرصے کے لیے چھپ کیا کریں گم ہو جایا کریں اور کچھ بن کے سامنے آیا کریں یہ بہت اچھا میں تو اس کو I love it میں نے بھی یہ کیا تھا میں بھی گم ہو گیا تھا ایک کمرے کے اندر ابھی بھی گم ہو جاتا ہوں sometimes hibernate تاہر کہا کرتا ہے بھائی جان hibernate ہو جاتے ہیں yes I do hibernate myself sometimes for good or greater reason greater cause کیا کریں تو یہی ٹیپ ہے آپ کے لیے اوبریں انشاءاللہ کچھ عرصہ مٹی میں بٹی ہو جائیں اور خوشبو بن کر پھیل جائیں بس اتنے ہی کرنے ہیں بشارت علی میرا بشارت علی یہ میرے سپارٹن کی بولی ہے میں نے آج تک جب سے فیس بک پہ وہ love کا آیا نا option تو مجھے نہیں بتا میں نے کبھی کسی کو شاید ہی like کیا اور میں love ہی کرتا ہوں میرے پاس اتنی محبتیں میں بانڈتا رہتا ہوں اور میرے سپارٹن بھی یہ ہی کرتے ہیں ابھی آگے تو محبتیں باتا کریں مضمل بخاری صاحب شایدی سرکار بہت شکریہ کسی کا کومنٹ میری نظر سے رہ گیا ہو میں معذرت چاہتا ہوں I'm sorry چونکہ بہت سارے ہیں اور first time تھا اور مجھے بہت ساری سکرینوں پر دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے لیکن جن کے کومنٹ کو میں اڈریس نہیں کر سکا ان کو میرا لات محمد علی عباس بہت شکریہ جی جی بلال یہ جو رییکٹ ہے نا اس کا ورڈ پریس کے حوالے سے یہ جو ورڈ پریس کے جو گوٹن برک ہے نا بلوک ایڈیٹر اس کے جو بلوک بن رہے ہیں بسیکلی اس کے پیچھے سارا وہ رییکٹ گیم چل رہی ہے تو اس لیے آپ کو رییکٹ کی اگر سمجھ ہے نا تو پھر آپ کے لیے بلوک خود سے کسٹم بنانا بہت آسان ہو جائے گا پھر کچھ اور معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں اے بی آئیز کی جو گیم چل رہی ہے اس میں بھی آپ کو رییکٹ کی ضرورت پڑے گی اب تو نوٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرور سائیڈ پہ جاویسکرپٹ کتنا ان ہو گیا ہے ڈیٹیل میں جو پروگرامیں کے حوالے سے اب وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا لیکن رییکٹ کا تو میں نے کئی سال پہلے سے نوجوانوں کو تیار کیا تھا پائیتھن پہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو میں میں نے پائیتھن کہا تھا کہ پائیتھن کی طرف آ جائیں جو ابھی میٹرک میں ہیں تو اگر وہ آگے ہوتے تو اس وقت تک کہاں سے کہاں پہنچ جاتے دو سال ویسے ہی گزر گئے وجہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو سٹیجس میں نہیں لے کے چلتے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں بیسک انٹرمیڈیٹ ایڈوانس ماسٹری دنیا کے بڑے بڑے تینگ ٹینکس نے یہی ترتیب بنائی ہے ایک دم سے آپ بڑے نہ ہو جائیں پہلے بیسکس کو کلیر کریں جب تک آپ کو ورڈ پریس کی بیسکس کا پتہ نہیں ہوگا آپ ایک اچھے تیم ڈیویلپر بھی نہیں بن سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ورڈ پریس ہے کیا مینیو آپ نے لگایا ہی نہیں اور آپ ایک مینیو کیسے کر لیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریکائرمنٹ کیا ہے یوزر ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے بنتے کی آپ کو انٹرفیس کی سمجھ ہوگی پھر آپ دیکھیں گے اچھا یہ انٹرفیس ہے تو اس کو کون سی فائل کس کوڈ کے ساتھ ایکزیکیوٹ کرتی ہے یہاں پہ لوگوں لگا وہ اچھا اس کے پیچھے یہ ہے سی ایس 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 اس کا یہ ہوگا ایش ٹی ایمل یہ ہوگا پھر انسان آہستہ آہستہ چیزوں کو اس طرف لے تو بے سک جو ہے بہت ضروری ہے فوٹو شاپ کے ٹولز کی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی اور وہ پروجیکٹ میں گھسنے کے چکر میں پاڑ جاتے ہیں آپ وہ جو کام ٹول کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنے تو جب آپ کو ٹولز کا نہیں پتا کہ کس موقع پہ آپ نے کینچی استعمال کرنی ہے کہ کہاں پہ آپ نے پیچکہ سے استعمال کرنے ہے کہاں پہ آپ کو پلائر کی ضرورت ہے کہاں پہ آپ کو کٹر کی ضرورت ہے اگر آپ کو ٹول کا ہی نہیں پتا کہ یہ کاٹنا ہے میں نے استعار کو کس ٹول کے ساتھ کاٹنا ہے تو آپ دانتوں سے کاٹیں گے اور پھر کرنٹ لگ جاتا ہے تو دانتوں سے تو نہیں کٹتے نا لائیو بائیس کو ٹھیک ہے ہاں یہ ایک بہت اچھا کوئسٹن ہے کدھر گے جی نومان ایک کوئسٹن آیا تھا اوپر ہاں یوگی یوگی سبروال کہتے ہیں جی میں ورلٹس ڈیویلپر بھی ہوں اور ایش ٹی ایمل سی ایس ایس بورٹس فری لانسنگ کیسے سٹارٹ کروں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ فری لانس واکستان بھی بھی اگر آپ دیکھ لیں فری لانسنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس دو تین طریقے ہیں یا تو آپ فیس بک گروپس میں اور فورمز میں اپنی سرپسز کو پیش کرنا شروع کر دیں وان ان وان اپنی لوکل کمیونٹی میں یا جو فری لانسنگ کی جاپ مارکیٹ پلیسز ہیں پلیٹفارمز بنے ہوئے جیسے آپ ورک ہیں بیگنرز کے لیے فائیور پال سبردست ہیں گرو ہے آپ پیپل پر آور ہے آپ گوگل پہ صرف اتنا لکھیں ٹاپ ٹوئنٹی فری لانسنگ سائٹس ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو اس پورے لفظ پہ بلاغز بنے ہوئے ہیں درجن ہوں ہزاروں کی تعداد میں پوری لسٹ آ جائے گی ان میں سے آپ کو جو ٹاپ پہ ہے اس وقت امریکہ کی دو وہ ہیں اپور کی اور فائیور کی فری لانسر ڈاٹ کام جا ہے وہ آسٹریلیا کی ہے ترولانسر ڈاٹ کام جا ہے وہ انڈین بیس نوجوان ہے اس نے یہ کام شروع کیا تھا پھر پاکستان سے کوئی پاک لانسر ڈاٹ کام بھی ہے ڈاٹ بی کے ہے غالبا تو جہاں پہ آپ کا اچھا چونکہ اس وقت آپ ورک سب سے ٹاپ پہ ہے پھر فائیور ہے ہاں ان سب سے ہٹ کے اگر آپ بہت پرو ہیں پروگرامنگ میں سافٹوئے ڈیولپمنٹ میں آپ بہت بڑے گروہ ہیں تو ٹاپ ٹیل کو ٹرائی کریں ٹی او پی ٹی اے ایل اس کو ٹرائی وہ بہت کم بندے ہائر کرتے ہیں ان کی سیلیکشن کریٹیریان بہت ٹاف ہے لیکن ان کے پھر پروجیکٹس بھی اسی طرح کے انٹرپرائیس لیول کے ہوتے ہیں تو آپ کو فری لانسنگ کا مطلب آپ اپنی سروسز کو آن لائن دینا چاہتے ہیں یہ ہوگی تو آپ پروفائل بنائیں گے آپ اپنا انٹرڈکشن کروائیں گے سارٹ اف سی وی آپ لگا دیں گے وہاں پہ یہ آپ کی تصویر ہے یہ آپ سروسز دیں گے آپ اپنا ایک ریٹ رکھ لیتے ہیں شروع میں کم ریٹ کریں فائیور پہ آپ کو گگ بنانے پڑیں گے آپ ورک پہ بھی آپ آج سا سوئی کام شروع ہو رہا ہے گگ والا جو کانسٹ تھا لیکن وہ ڈیفرنٹ سٹائل میں اور کلائنٹ آئیں گے اپنی رکوائرمنٹ کے لیے پھر کلائنٹ کے ساتھ پہلا کام ہوتا ہے جاب ہنٹنگ کا جو اگلے ہفتے میں میں ٹریننگ دوں گا انشاءاللہ طلاب کو پھر کئی لوگ ہیں ایک ایک سال سے ان کو وہ گگ بنا کے بیٹھے ہیں لیکن بیچارے ان کے آرڈر نہیں آ رہا ایسے لوگوں کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ چونکہ مارکیٹ میں رش ہو گیا ہے یہ کووٹ کی وجہ سے پینڈائمک کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ آ گیا اس فیلڈ کے اوپر بھی ہر بندہ آن لائن ہی ہے تو جن کے ہاتھ اوپر پہنچ گئے ہیں تاروں تک وہ کچھ تاریں توڑیں اور اس کی روشنی نیچے دے دیں اور وہ اسی وقت ہوگا جب دونوں طرف سے کمیونٹی بیلڈ ہو رہی ہے تو اگر آپ کو آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے شکوا کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ کو فیس بک پہ نکالیں واتس ایپ پہ انٹروڈیوز کروائیں لوگوں سے ان کو جانیں ٹرسٹ بیلڈ کریں احتبار قائم کریں موتبر ہو جائیں یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے آج نہیں تو کل سات سال ضائع کرنے کے بعد بھی ساؤت ایشن ریجن نے آنا ہے اسی طرف میں دوہزار پندرہ سے یہ کہہ رہا ہوں میری ٹیم کو بھی پتہ ہے دوہزار پندرہ سولہ گزر گیا سترہ گزر گیا اب میں کئی باتیں سن رہا ہوں کہ سر فاروق کہی کیا تین ٹیم بنانی چاہیے بھائی چھ سال ضائع کرتی ہے بھائی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو آرڈر نہیں آ رہا آپ نے گھبرانہ نہیں ہے فیس بک پہ جائیں کمیونٹی پہ اور میں سینئر سپارٹنز کو بھی کہتا ہوں لیول بان ٹو تھری سیلرز کو ان کو بھی کہتا ہوں آپ ورک کے سینئرز کو بھی پلیز اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ہیں آؤٹسورس کریں بانٹ کے چلیں پھر برکت ہوگی جب آپ بانٹ رہنا شروع کریں گے سارے پروجیکٹ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے یہ جو ہم چیس کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شترانج کے مورے کے کلائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے دیں اس کو کچھ نہ دیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو دراصل ہم سب ایک دوسرے کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری مارکیٹ نیچے بیٹھ رہی ہے ڈس کریڈٹ ہو رہی ہے کریڈی بلیٹی کا ایشو آ رہا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم سوائے ہیکنگ کے بلیک ہیٹ ہیکنگ کے ہمیں اور کچھ آتے ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بڑے بڑے زبردست جینئیس پروگرامر بیٹھے ہوئے ہمارے اس ریجن کے اندر انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ تیش میں بہت اچھے اچھے پروگرامر بڑا بڑا زبردست لیجنڈ بیٹھا ہوا ہے بندہ مارکیٹ کے اندر ہاں وہ مارکیٹنگ ہو ایسی یہ گروہ بیٹھے ہوئے تو شروع میں تو وہ چھپے رہے کچھ اب ان کو مارکیٹ میں نکلنا پڑا ہے کچھ ہم جیسے لوگ آگے بولنٹیئرز تو ہم نے تو راز کھولنے شروع کر دی ہے کافی سارے تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن آپ پریزنس اپنی شو کریں پروجیکٹ آپ کو جرور ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ہوگی اور کوئی کوسٹن جی اس حوالے سے نومان سوہیل کہہ رہے ہیں کہ فل ویب سائٹ کریشن کی ایوریج پرائیس ڈیپینڈ کرتا ہے نومان اگر آپ کا تیم کلائنٹ نے لے کے دیئے ہے آپ کو تو اور آپ شروع میں بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو آج سے پانچ سال پہلے کہ ہم نے جب اس وقت ریٹ ہوتا تھا فائیو انڈر ٹو فیفٹی ٹری انڈر ریٹ تھا ڈالر پر ویب سائٹ صرف لگانا تیم کو سیٹ کرنا پھر چیزیں آہستہ آہستہ جانا ریٹ کم ہوتا جاتا ہے چونکہ کمپیٹیشن زیادہ ہو گیا تو آپ اندازہ لگا لیں جتنا کوئی کلائنٹ کلائنٹ کی نیچر سے اندازہ ہو جاتا ہے اور میرا جتنا امریکن کلائنٹ کے ساتھ واسطہ پڑا they are very good کلائنٹ پرسنلی جو میں ذاتی دور پہ دیکھا ہے very good کلائنٹ دس پندرہ بیس ڈالر کی تو ویسے ٹیپ آ جاتی ہے بونس آ جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں صرف آپ نے ان سے ان کے ساتھ بھی تعلق بنائے کلائنٹ کو کلائنٹ نہ سمجھیں یا اس کو ایٹی ایم نہ سمجھیں پلیز اس کو ایک انسان سمجھیں میں تو ہمیشہ لانگ ٹرم ریلیشنشپ میں بلیف کرتا ہوں میرے سارے کلائنٹ جو اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ پرانے کلائنٹ چل رہے ہیں نئے کلائنٹ نہیں میں پکڑے ہوئے پرانے کلائنٹ میرے ساتھ چل رہے ہیں trust جب آپ کا قائم ہو جائے نا پھر آپ کو زیادہ jobs apply نہیں کرنی پڑتی ان کا بھی کام چل رہے ہیں ہمارا بھی کام چل رہے ہیں تو اس طرح کوشش کریں ہاں چالیس میں ہو رہا ہے پچاس ڈالر ہے ہنڈر ڈالر اگر آپ فل فلیش سارا کچھ خود کرنا ہے آپ نے اگر آپ theme purchase خود کرتے ہو plug-ins بھی خود کرتے ہو تو آپ کے ساٹھ ستر ڈالر تو وہ ہو جائیں گے جو آپ نے pay کرنے ہیں تو پھر آپ کی services ہیں پھر آپ کا time ہے تو آپ ڈیٹ سو دو سو ڈالر مانگ لے کلائنٹ سے اگر کلائنٹ نے یہ کیا اور آپ نے صرف اس کو adjust کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھنٹے ڈیٹ آپ کے پندرہ سو ڈالر بن جائیں گے تقریبا تو کافی ہے نا دو تین لاکھ اور کتنے کی کمانے ہیں شروع میں ٹھیک ہے کوشش یعنی depend کرتا ہے vary کرتا ہے man to man ایک بندے کا یہ mind setup ہے دوسری کی psychology یہ ہے تو it depends ٹھیک ہوگا جی یہ کوئن جنرل question چلیں ابھی لے لیتے ہیں اس کو حیدر علی مروت ملیں گے ملیں گے آپ کا ایک comment باہر میری نظر سے گزر رہا ہے یا تو آپ copy paste کرتے جا رہے ہیں نہ زیادہ کریں moderated block کر دیں گے moderated بڑے سخت ہیں ملوں گا بھائی ملوں گا قید یا نہ بھائی سانس لے لو حیدر سانس لے لو بس کر دو اب نہ copy paste کرو شفیق شانی آئے ہیں جی میرا شفیق شانی شفیق شانی ہوسٹنگ کا یہ میرے سینئر سپارٹن ہے بڑا supportive بڑا زبردست cooperate کرتے ہیں نورچوانوں کے ساتھ بڑا passionate اگر آپ نے practice کے لیے hosting بغیرہ لینی ہے تو شفیق شانی سے رابطہ کریں وہ آپ کو practice کے لیے affordable rates بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی discount بھی رکھا اسپارٹنز کے لیے آج بھی ان کا کوئی coupon شوپن ہو ان کا تو شفیق شانی سے رابطہ کر لیں پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک business بھی setup کیا ہو اس حوالے سے یہ میں نے old playlist میں بھی ایک بتایا تھا تو اگر آپ کے اپنا بھی ایک دوسرے کا business ہے نا تو ایک دوسرے کو sport کریں بھائی آپ family ہو میری آپ community ہو یہی کام ہوتا ہے ایک دوسرے کو sport کریں انہیں کہا نہیں ہے نہیں میں page builder اگر جان دینا اے انڈیا دے اے پاکستان دے بنگلہ دیش دے اے نہیں اگر جانا چاہیے امریکہ لجڑا وہ جائے اگر استریلیا لابی ٹھیک ہے سادہ نہیں ٹھیک انہیں چوری کیتا انہیں کوٹ یہ پنجابی میں انہیں کچھ لفظ بول دی ہیں translate کر دے کوئی بندہ میں کیا کہہ رہا وہاں بھی ہے ہر جگہ پہ نا community میں کچھ leg pulling ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے ستم زیادہ ہے غربت بھی زیادہ ہے اور میں ایک چیز پہ بڑا touchy ہوں مجھے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے ہم ایک دوسرے کے کپڑے خود پھاڑتے ہیں اس لیے یہ معاشرہ برہنہ ہو گیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے تن کو ڈھاپنا ہے ایک دوسرے کی خامیوں پر پردے ڈالنے ہیں کیونکہ میں اگر آپ کا گھرے بان پھاڑوں گا آپ میرا گھرے بان پھاڑیں گے تو ہم سب کے گھرے بان پھاڑ جائیں گے یہی ہو رہا ہے unfortunately سمجھ آگے اچھا جی ٹھیک ہے احمد رضی شاہ یہ کچھ ایسے میرے سپارٹنس ہیں بہت پرانے نہیں نہیں حمزہ لیرابل وہ آپ کا پی ایچ پی کا فریم ورک ہے بڑا پپو قسم کا فریم ورک ہے لیرابل تو اگر آپ کا تھیم کا سیٹ اف کچھ ایسا اپنے کوڈنگ بیس کچھ ایسی بنا جئی ہوئی ہے تو وہ ورڈ پریس کی الگ سے دنی ہے ورڈ پریس میں جو چیز آگی ہے وہ یعنی پی ایچ پی فار ورڈ پریس جو ہے نا اس کا مزاج بھی ورڈ پریس والا ہو جاتا وہ کوئی وہ والی بیس یا را فام والی پی ایچ پی نہیں ہے وہ اس کی اپنی پی ایچ پی آپ سمجھ لیں ڈیفرنٹ ورڈجن آف پی ایچ پی وہ ورڈ پریس ہے ہاں اگر آپ کی کونسپٹ کلیر ہیں لہرابال کے تو آپ کو لگن بنانے میں بڑی سہولت ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس نے اوپ کو سمجھ لیا اوپ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ وہ آٹیفیشن انٹیلیجنس اور مشین درننگ میں مہار نہیں کھائے گا انشاءاللہ کرے گا جی کیوں نہیں کرے گا میرا سپارٹن انشاءاللہ محمد احمد اس کوئیسٹن کا جواب خیر پہلے آ چکے ہیں آپ شاید لیٹ آپ نے جوائن کیا کہ مجھے ورڈپس کوڈنگ نہیں آتی یہ مجھے ایلیمنٹر یا ڈی وی کو کیا میں فائیور پر آپ ورک پر سرسید دے سکتا ہوں یا نہیں کیوں نہیں دے سکتے اسی لیے تو یہ ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہے بہت ساری سرسیز آپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس کو بڑے غور سے سنیں جو نئے فریلانسر سے ہیں اور ایپسولوٹ بگنر بڑے غور سے سن لیجئے سینئر بشاک کان بند کر لیں ایف یو اگر آج اٹھے ہیں ایس فریلانسر تو آج ہی کوئی کلائنٹ بھی اٹھا ہے ایس کلائنٹ تو آپ کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو بچے آج اکیسویں صدی میں آئے ہیں یعنی کہ ان کا رزق رکھ گیا ہے وہ اسی ٹائم زون کے اندر اسی ٹائم فریم میں ان کی اپنے ٹائم کے اندر ان کا رزق ہے ان کی کامیابی ناکامی ان کی کہانی آج لکھی جائے گی آج ہی کلائنٹ بھی آئے گا اور آپ کے حصے کا پروجیٹ بھی آئے گا یاد مانٹ ویب سائٹ اب اس کو پتہ نہیں وہ ایک بزنس ہے اس کا بار بر شاپ ہے اس کی ٹیلر ماسٹر ہے یا کوئی کسی بھی حوالے سے ان کا کوئی پیززا کی کوئی ہے ان کا یا ڈرائی کلینرز کی کوئی شاپ ہے نیو یارک میں اور وہ چاہتے ہیں میری ایک ویب ہے آپ بھی نئے ہیں تو جوڑی نئے کے ساتھ بن جاتی ہے بہت نئے کو پرانے جو ہوتے ہیں وہ پہلے جا کے پکڑ لیتے ہیں یہ بھی ہے کش کیا کریں زیادہ وقت گزرے آپ کا آپ کے آفیس میں جو کہ آن لائن آفیس ہے اگر آپ آپ ورک کو فارمیلیٹیز کے ساتھ کھولیں گے کبھی کبھار تو پھر جاب نہیں ملے گی پورا دن دکان کھولنی پڑتی ہے رات رات بھر سعاد علی بھٹی سے آپ پوچھ سکتے ہیں پوری پوری رات بار 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 پیش کو ریفرش کر کے دیکھنا پڑتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہر کامیاب فری لانسر نے شروع میں اسی فیس سے سفر تہہ کیا جب آپ سینئر ہو جاتے ہو پھر آپ بڑی باتیں کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی تھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اب کمپیٹیشن زیادہ ہے تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی یہی کہا گیا تھا تو بہت مارکیٹ میراش ہو گیا تو جو بچے دو ہزار سن دو ہزار میں پیدا ہوئے تھے دنیا کی عبادی بہت بڑھ گئی اور اگر آپ پرانے نیوز پیپر نکالے نا اسی کی دہائی میں یہی خبریں تھیں دنیا کی عبادی بہت بڑھ گئی ہے اور جب فورٹیز میں چلے جائیں پیشلی صدی میں چلے جائیں کہتے اتنے انسان ہو گئے دنیا میں کبھی ہمارا دور تھا کتنی خوشبوار زندگی تو ہر دور ایسا ہی گزرتا آپ اکیسویں صدی میں آئے ہو آپ کے اپنے حصے کی زندگی آپ کے خواب ہیں آپ کی آنکھیں جو ہیں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہیں آپ کے حصے کا سورج آج آپ کو روشنی دے رہا ہے آپ اپنے حصے کے خواب دیکھو بھائی کان بند کر لیا کرے لوگوں سے صرف ان کو سنیں جو حوصلہ دیتے ہیں اور وہاں اٹھیں بیٹھیں جہاں حوصلے بانٹے جاتے ہیں جہاں خوشبو ہے اگر آپ وہاں اٹھیں بیٹھیں گے آپ کے کپڑوں میں آپ کی وجود میں خوشبو پیدا ہو جائے گی عام لیسنس ہیں اس کے ٹھیک ہے محمد احمد تو اس لیے آپ اگر صرف ایلیمنٹر پیج بیلڈر کو ٹھیک ٹھیک سمجھ جائے تو کیا مسئلہ رہ جائے گا آپ کے پاس ہر قسم کی ویب سیٹ آپ بنا سکیں گے تو آپ پروجیٹ کے اتنے حصے میں جاب پکڑنا شروع کریں یا ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں بانڈنگ کر لیں ان کو کہیں کہ میں یار ایلیمنٹر کا ایکسپرٹ ہوں دیکھیں ہم نے مارڈیور ون کلیر کیا میرے سپارٹنز نے اگر غور سے اس ٹاسک کو دیکھا سیکھا آپ کسی بھی جگہ کسی بھی بندے کو کہہ سکتے ہیں ورڈپریس کے ایڈیمر ڈیشپورٹ کا مسئلہ تو مجھے بتائیں تھیم کو لگانا تو مجھے بتائیں جس نے پریکٹس کی ہوگی وہ یہ کلیم کر سکے گا اور وہ ایسا گگ بنائے گا کہ بھائی بیسک سارا جو ورڈپریس کی وہ مجھے دے دیں اور یہ آپ کی شروعات ہو رہی ہے تو اگر آپ نئے ہیں آپ نے صرف مارڈیول ون کیا ہے تو آپ کے کلائنٹ بھی مارڈیول ون پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سیمپل سی ایک ویب سیٹ چاہیئے مارڈیول ون والی بس کوئی بھی تھیم لگا دو ورڈپریس ریباؤزرٹی توہین تو نہیں ہوتی ہماری یہ ہمارا مزاج ہے توہین ہمارا ہوتا ہے کہ پانچ سو ڈالر ملیں گے تو کام ہوگا نہیں تھوڑا 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 بزنس میٹیلیٹی یہ ہوتی کہ چوانی اٹھیانی کوئنس وغیرہ وہ بھی اکٹھے کرتے پھر آگے بڑھتے ہیں فری لانس کے کے حوالے سے بات کر رہو جتنے بڑے بزنس ہیں وہ اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ اوپر آئے ہیں سٹیپ بے سٹیپ زندگی لوجیکل انداز میں آگے بڑھتی ہے آپ کرال کرتے ہوئے یک ایتھلیٹ نہیں بنتے پھر ایک قدم دوسرا قدم تیسرا قدم چوتھا قدم پھر آہستہ آہستہ چلتے ہیں پھر بھاگتے ہیں آپ جمیناسٹک گولڈ بیڈلسٹ ہو جاتے ہیں ورڈ پریس میں بھی ایسی ہے تو الیمنٹر کو لے لیں ٹی وی کو لے لیں کوئی ایک چیز کی ماسٹری کر لیں ورڈ پریس کا بیس سکھ ہم کلیر کر گئے ہیں اس زیم وی لی لیکل بائی فلائ وی یا اسی طرح سے بیٹ نامی یا انقریب سی لائی کسی سی پینل کے اوپر ورڈ پریس انسٹال کر سکھ پیجز کرنے منیو بنانے یہ میں مادیول ون کی بات کر اگر آپ پہلے سے الیمنٹر میں سیکھ لیں ایک نئی دونی کافی درجنوں سیکڑوں ہزاروں ویب سائٹ سے آج بھی بن رہی ہیں جو نئی ہیں ہر روز کبھی آپ دیکھا کریں سٹیٹسٹک اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نئی ڈومین ریجسٹر ہو رہی ہوگی ہر کلائنٹ کی نئی ریکوائرمنٹ ہے کسی کو آج میسج مل ہے مجھے آن لائن ہونا چاہی کیا کر رہے ہیں ڈومین ہونی چاہیے آپ کے پاس اچھا کیسے فلانس گو ڈیڈی سے لے لیں بلو ہوسٹ سے اچھا ڈومین لے لی پھر کیا کروں ہوسٹنگ چاہیے ہوسٹنگ پہ ویب سائٹ آپ اپورک پہ چلے جائیں فائیور پہ چلے ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں جو نیچے ہیں اور نیچے والوں کو ہاتھ چوڑ کر کہتا ہوں کہ ٹرسٹ کرنا سیکھو پلیز ویلہ بیٹھ کے انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سینئرز کے ساتھ کانٹریبیوٹ کر لیں اور بلکہ اوپن آفر کیا کریں کہ ہمیں کام دیں کو تھوڑا سینئرز کو کہتا ہوں کہ رحم اپنے اندر پیدا کریں چونکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہے اللہ کی ذات نے رزق تقسیم کر لے تو آپ کسی کے لئے جب سخی ہوں گے تو اللہ آپ کے سخی ہو جائے گا نا یہ تیٹ فور تیٹ کی دنیا کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو دو گوڈ اور ہیف گوڈ سٹارٹ ڈوئنگ گوڈ ہم اچھا نہ کریں اور ہمارے ساتھ اچھا ہو اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہیڈنس سپارٹن اچھا جی کوئی بہت سارے اصل میں کوئی سپانڈ کرتا ہوں کیمرے میں دیکھ آئی کونٹیکٹ کے ساتھ کچھ چیزیں گزر جاتی ہیں اور میرے خیال میں چلے چار منٹ اور ہے آپ کے پاس جونکہ بہت لمبا لائیو سیشن ہو گیا میری عادت ہے فیس بک کے اوپر تین دین کھنٹے کی تو بہت ساری باتیں آپ کے questions سے ایسی بھی آگی ہوں گی جو شاید recorded ویڈیو میں آپ تک میسج نہ پہنچ سکتا ون ون لائیف بہت ساری چیزیں کچھ ہو سکتا ہے آپ کے questions میں ایسی نہ کر سکتا ہوں جو ٹیکنیکل ہو وہ آپ کومیٹس میں کر لیں گے یا گروپ میں آپ کر لیں سکرین شارٹ کے ساتھ مجھے سمجھا دیجئے گا مجھے بلکل توہین محسوس نہیں ہوتی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے شاید پتہ ہی نہ ہو بہت ساری ہوں جو سکیپ کر دی ہوں گی ہم نے اور اگر آپ پکڑ لی ہیں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اپنے انتہائی گھور سے سنائے اور آپ واقع اس تک پہنچ گئے یا آپ کو پہلے سے آتا ہے اور آپ موچے چک کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورت میں ارس ہو کے میں میرے پاس ایک لوکل کلائنٹ ہے اس نے سائٹ بنوائی ہے لیکن ورڈ پریس اور کسی پیج بیلڈر کو یوز نہیں کرنا چاہتا اس نے ویب سائٹ پیج بیلڈر کا بولا ہے جیسے فینلی فائی ایک سائٹ ہے اس پر تو دیکھیں محمد احمد آپ کے اس سے پہلے جو ایڈیٹر پہ چلے جائیں یا پھر اس کا طریقہ دار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈیٹنگ سائٹ کو چھوڑ دیں اور جو ہارڈ کوڈ والا کام ہم کرتے ہوتے ہیں بیک ایک 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 سائٹ دیں وہ جائے گئے نہیں پیج بلڈر والی سائٹ پہ یا پوسٹ کی سائٹ یا پیج کے اس سیکشن میں جاتے ہی نہیں یعنی ورڈپریس جو پاور دیتے ہم اس کی پاور کو استعمال ہی نہیں کرتے اور ہم اپنا سٹیٹ ٹک نشہ پورا کر لیتے ہیں تو ہم ورڈپریس کی کچھ چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور اپنے آپشن کریٹ کر کے بیک ایک پہ کچھ ایکسیس دے دیتے ہیں جیسے تیم آپشن ہیں تو کلائنٹ وہیں پہ لوگو لگائے گا لوگو لگ جائے گا کلائنٹ وہیں پہ پیارا گراف لکھے گا پیارا گراف دسپلی ہو جائے گا فرنٹ اینڈ پہ سم ٹائمز آپ کو php کے اندر ہی کانٹ دینا پڑتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ پروگرائمر ایسے بھی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں جو کلائنٹ نہیں چاہتے کہ کلائنٹ اس کو ایڈٹ کر سکے تو اگر تو یہ ایک پیج بلڈر ہی یوز کریں آپ ورڈ پیس کی پاور کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ورڈ پیس 5.6 آ چکا ہے cms ان کا ہے اب وہ اپنے cms کو ایک خاص نزاج پہ لے کے گئے ہیں تو کلائنٹ کو سمجھائیں کہ اپنے بزنس کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موڈرن ویب سٹینڈرڈز کو فالو کریں یہ بڑا ضروری ہے کلائنٹ کو سمجھانا ورنہ ہیکنگ بریچنگ پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں تو اگر بلکل سٹیٹک بنانی ہے تو پھر ورڈپریس کی طرف جائیں پھر یہ کولڈ فیوجن والی گیم کر لیں کہ ڈیریکٹ ڈیٹا بیس اور کولڈ فیوجن کو ترمیان میں استعمال کر لیں بہت سار اس طرح کے معاملات نکل سکتے ہیں اور بھی جوا سکرپ پہ بن جاتی ہیں اس حوالے سے اپی آئی کو یوز کر لیں آپ ورڈپریس کو اپی آئی کے ذریعے انٹرفیس کے ذریعے کال کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے ممکنات پہ سے چیک ہوگیا چیک اگر آپ کا question یہ ہے محمد احمد let me know if it's okay plugin development میں حمزہ خان جو main چیز ہے that is php جو آپ کب بن رہے ہے لیکن جو خوبصورتی اس میں پیدا ہو رہی ہے جوا سکرپٹ کے ساتھ ہو رہی ہے پھر css ہو رہا اس جوا سکرپٹ بہت ایڈوانس ہو گیا اور میں آپ یہ بھی بتا دوں جوا سکرپٹ کے اندری view ہے view dot js اس کے اوپر plugin بننا شروع ہو گئے آپ ان کو implement کر سکتے ہیں react کو implement کر سکتے ہیں تو گھوم پھر کے چیزیں 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 یا react ہو یا node ہو ہے ٹھیک ہوگیا حمزہ یوکی کا کیا زاہد محمود یہ جانا آپ دیکھیں جی کتنے اچھے میرا سپارٹن ہے زاہد محمود نکوی صاحب اگر آپ کے سپارٹن کو فری ڈومین فری ہوسٹنگ فری پیمیم تیم پریکٹس کے لیے پریمیم تیم چاہیے تو میں انہیں فری میں سروس اچھ ایک بھی بھائی اور کون سے کوئی 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 رہ گیا ہو ایلیمنٹر جو ہے اس کا پرو ورجن ہے سہری بات ہے ڈی وی جو ہے اس کا لائف ممبر شپ ہے اگر آپ اس کا لائس سنس لے لیتے ہیں میری ٹیم کے پاس موجود ہے ایلیمنٹر میں فری بھی بڑا اچھا لیکن داری بات ہے جو ان کا بزنس ہے وو کامرس بھی کبھی ایسے ہی آیا تھا اس کا فری ورجن تھا اور پھر اس کے ایڈ آن ایٹی نائن ڈالرز کے بھی مجھے یاد ہے کہ کلائنٹ پرشان ہو جاتے تھی کہ بھائی فری پلگن ہے وو کامرس وہ لگا لیا اور بندہ فس جاتا تھا تو یہی بزنس ہے آپ بھی ایسا کریں ایک فری چیز دیں فیس بک بھی کیا لکھا تھا فیس بک کے is free and will be free لیکن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بزنس ہے یوٹیوب کو دیکھ لیں ہمیں کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑھ رہے چینل بنانے کے یا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو گھنٹے ہو گئے بولنے دے رہے ہیں کیمرہ ہم یوز کر رہے ہیں نیٹ یوز کر رہے ہیں لیکن یہی بزنس ہے اور یہ بزنس کی بڑی اعلی شکل ہے جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر بڑا بزنس ہو جاتا ہے اسی سے لرن کر وہ بھوکا نہیں رہتا چونکہ جب آپ کا دسترخان پھیلتا ہے تو پھر آپ کی رزق کا دائرہ کار پھیل جاتا ہے دسترخان کو کشادہ کریں سخی بن جائیں پھر دیکھیں رزق آتا کہاں سے کر کے تو دیکھیں نہ بھائی میں تو کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کریں کر کے دیکھیں اور غلط ہوں تو مجھے آکھیں سارا انہیں ایسا کیا تا نقصان ہوگا کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا آج تک میں نے نہیں دیکھا اچھا جی ہیٹن سپارٹن کے نام سے ہے اگر آپ اوریجنل نام سے کریں گے تو پھر کر لوں گا ریکویسٹ یا مجھے میسج میں بتا دیں میں ویسے فیس بوک کا میسنجر یوز نہیں کرتا لیکن سم ٹائمز میں کر بھی لیتا ہوں جو ضروری میسج کیا کوسٹن ہے سر مڈیول ون کے بعد ورڈ پیس ایڈمسٹریٹر کا گگ بنا لیں کہ ابھی ویڈ کریں بنانا کیوں نہیں بنانا تھوڑا ویڈ یہ ہفتے کے ٹاسک آنے دیا گئی آپ سے گگ بنانا سکھاؤں گا خود بیٹھ کے بناوں گا آپ کے سامنے ابھی تو دیکھو تو صحیح آنو احمد یار میرے یار دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے ایسے ہوتا نہیں بال سفید ہوگئے اب ہمارے گری ہونا شروع ہوگئے بھائی کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گبرائیں کیا خون دل دیکھ نکار رہیں گے رکھے ورگ وغلاف ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہو رہے گا کچھ نہ کچھ انشاء اللہ گبرائیں مت وعلیکم السلام ورحمت اللہ انسپائر یو ٹی وی سر فاروق امجد علی فرام کوئٹا ویلکم ٹو سپارٹن سٹرائب امجد ڈی وی تو آپ ڈی وی نے بھی تھوڑا سا اپی ای کا چینج کیا ہے پہلے ایک اپی ای ہوتی تھی آپ پر سائٹ اپی ای لگانی پڑتی ہے آؤ کچھ کریں سب سے مشکل سوال میرے کسی سپارٹن کے پاس آج تک میرا نمبر نہیں ہے چونکہ میرا نمبر بوس لی باندی رہتا ہے فیملی والے بھی ٹانگ رہتے ہیں اگسر کہ یہ آپ نے کیا کیا ہو اس کو پھر آپ پھینک دیں تو میں کہ تو نہیں پھینک نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا رہا شاید اس پہ بھی لوگوں لگا ہو ہے فریلانس پاکستان کا یہ جو کوئسٹن ہے تصور کا تصور آپ میرے سیکرٹس نہ کھولے نہ سیکرٹس کھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ یہ ہے کہ کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے چل پڑھو بھائی تصور کر لیں چل پڑھے آنکھوں کی میں نے بتایا تھا نائن ایم بی اور ورڈپیس سپارٹن 300 دونوں کو ملا کہ یہ پورا سال میں نے گزار دینا بارہ مہینے پہلے تین مہینے ورڈپیس کو ڈیڈی کر لی ہیں ہو سکتا ہے پورا سال اور دو ان ون ہو جائے کام اور سے دیکھیں اور سننا کریں میں جب ٹاسک دیتا ہوں تو میں کہیں کہ ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے چاہ رہا تو اور سے سنیں گے تو سمجھ جائے گی نا کریٹیف کریں گے جی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہت جوگا جی جی بالکل فیاض کوڈنگ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے پروگرامنگ کا تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پروگرامنگ اس فیوچر یہ کورس صرف ان کے لئے میں نے سٹارٹ کیا ہے جو نان کوڈنگ میں ہیں اور مجھے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں یہ میرے آج لفظ یاد رکھئے گا انہی میں سے کئی بندے آپ کو تیسٹی منیلز آپ کے سامنے لے کے آنگا کہ ہم بالکل نو کوڈر تھے نان ٹیکنیکل تھے لیکن سر کے سکورس کے بات ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے پروگرامر بننا ہے اور وہ بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ چونکہ ان کے سامنے جو مثال بیٹھی ہوئی ہے نا وہ نان کوڈنگ دنیا ہم اپنے آپ کو منز کر لیں تو سپنوں کو منز کر لیں گے اپنوں کو منز کرنا نہیں آتا تو سپنوں کو بھی منز کرنا نہیں آتا پہلے اپنوں کو منز کریں پھر سپنوں کو منز کریں ٹھیک ہے جی آ اور آپ ارن کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے انگلیش کے تو لفظ آپ نے بول دی ہے اتنے زیادہ آپ کی اچھی خاصی انگلیش ہے آپ تھوڑی سی اور محنت کریں تو انشاءاللہ اور کام آسان ہو جائے گا چیک ہے جی کافی ہو گیا جی اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے پتہ آپ لوگوں میں سے بہت ساری محبتیں آپ کے لیے آپ جہاں سے سن رہے تھے دیکھ رہے تھے میرے پاس آپ تک پہنچانے کے لیے محبتیں ہیں شفقتیں ہیں اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے برکتوں کے سائے میں رکھے آپ کی رسک میں اضافہ کریں بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے سیکھتے رہیں میرے پاس جنون ہے میں شاید ہر جگہ پہ روشنی نہ کر سکوں چھوٹا سا جگنوں ہوں لیکن جب تک سانسیں ہیں کچھ نہ کچھ کر جانا ہے کچھ نہ کچھ کر جانا ہے آپ لوگ جو میری کمیونٹی ہیں جو میرے قریب ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میں آج تک حمد نہیں آرہی تھکا نہیں ہوں رکا نہیں ہوں جھکا نہیں ہوں اور جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں میرے سٹوننٹس محبت والے جو واقعی سیکھنا یا سکھانا چاہتے ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں آپ بھی نہ رکیں گے نہ چھکیں گے نہ ڈریں گے چونکہ زندگی ایک ہی چانس کے ساتھ آئی ہے ہمارے پاس ہمارے حصے میں پھر چانس نہیں ملے گا کر گزریں آج آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے دیکھیں کوئی یہ ایک چیز چون لیں اور دو ہزار اکیس کو اس سکل کے نام کر دیں اور بیسک اس کی پہلے کلیر کریں پھر اس کا انٹرمیڈیٹ لیول پھر اس کے اڈوانس پہ جائیں اس سال سے جب آپ پاہر نکلیں تو کسی یہ ایک چیز کے تو ماسٹر آپ ہوں نہ یہ جو ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں بہت کچھ کچھ چھوڑ دیں گولہ مار دیں نہ وہ جو وہ کہتے ہیں نا one in hand is better than two in the bush جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا جس تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ ضرور کریں جو زمین آپ کے حصے میں ہے وہاں کھیت حل جلائیں کھیت بنائیں پودے ہوگائیں زمین نہیں ٹیرس ہے وہاں ہوگا لیں ٹیرس بھی نہیں ہے دو گملے رکھ لیں گئیں گملے بھی نہیں رکھ ستے تو ایک پلانی پاسٹر کی بوتل لے کے پانی ڈال کے اس میں منی پلانٹ لگا رہے کچھ تو کریں اور آپ کلیم کر سکیں گے کالکو کہ یار میرے پاس یہ رسورس تھے یہ ایسٹس تھے I did it and you can do it میں آپ کو بتاؤں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی آج بھی 40-50% یوتھ ایسی ہے جو انتہائی ریموٹ ایریاس میں بیٹھے ہوئے لائٹ ان کے پاس بازگات نہیں ہوتی کمپیوٹر اچھے نہیں ہے ان کے پاس وہاں کا ایڈیوکیشن سسٹم بڑا یعنی انگلیش بڑی پرابلم ہے ان کو نیٹ کے بڑے پرابلم ہے آپ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کئی ایریاس ایسے ہیں انڈیا میں چلے جائیں پاورٹی ہی پاورٹی وہ بچارے بھی کوشش کر رہے ہیں تو جب ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں تو ان کا مزاق ماں توڑا ہے انگلیش ہماری مادری زبان نہیں ہے گورنمنٹ کی زبان ہے سرکاری زبان ہے مجبوری کی زبان ہے پیٹ کی زبان ہے ضرورت کی زبان ہے انٹرنیشنل کمیونکیشن کی زبان ہے اور یہاں یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں سارا کچھ انگلیش میں ہی چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت خوبصور زبانیں ساری بڑی پیاری ہوتی ہیں تو چونکہ جب اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے آن لائن کریئر تو اگر ایک بندہ انگلیش سیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرے تو آپ کو آتی ہے انگلیش آپ اس تک پروجیکٹ پہنچا دیں ہو سکتا ہے وہ اپنے کام کا گروہ ہو اور یقیناً گروہ ہوگا تو ضرور سپورٹ کریں ایسے لوگوں کو کبھی آپ کو بھی کسی نے سپورٹ کیا تھا آپ بھی کسی کو سپورٹ کریں یہی ریٹرن افتہ ڈیڈز ہوتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے حل جزاؤل احسان 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 کا بدلہ احسان ہی ہے ٹھیک ہے جی یہ ضرور کام کریں اگر اتنی بات آپ سمجھ کے کام تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کام کس طرح کرنا ہے میں ساتھ صدیہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کام سارے ہی کرتے ہیں کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یاد رہ جاتا ہے ہم بہت کچھ آپ بارن کر سکتے ہیں راجہ عبدال لیکن it depends کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہیں فیروس بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی اب جو نئے آئے ہیں وہ چونکہ بہت سارے question وہی repeat ہو رہے ہیں تو آپ لوگ جب یہ بند ہوتا ہے live session یہ پڑا ہوگا آپ اس کو please دوبارہ سے دیکھ لیں بہت سارے questions کچھ relevant کچھ share relevant لیکن تھے ہماری freelancing کے حوالے سے ہماری زندگی wordpress کے حوالے سے تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا کچھ اسا سمجھ میں آتا ہے اور آپ سمجھ دیں کہ یہ بات میرے دل سے آپ تک پہنچ گئی ہے آگے share کر دیں اور چینل آپ لوگ چلاتے آ رہے ہیں freelance پاکستان کو اور آپ کی محبتیں اس کو چلا رہی ہیں wordpress spartan 300 group facebook کا اس کو join کریں اچھی strong community بنے وہاں پہ مجھے نظر آنا چاہیے کہ وہاں آپ نے buzz create کیا ہوا ہے چونکہ ان ممکن ہے کہ quiz کے حوالے سے کوئی چیزیں میں وہیں پہ share کرنا شروع کرتا ہوں ازیادہ convenient ہوگا آپ comments بھی نیچے کر لیں گے اور تھوڑا سا interaction ہو جاتی ہے کوشش کریں ذرا آپ نے آپ کو اس جگہ پہ پہ پہنچائیں اگر آپ تک message پہنچ گیا میرے لئے دعا کیجئے گا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے بہتر میرے پاس یہ پرانے سے جو gadgets ہیں جتنے بھی اور جو time ہوتا ہے میں نے سال کو dedicate کر دیا ہے اپنے spartans کے لئے اس کو میں نے عمل کا سال declare کیا ہے آپ لوگ دعا کریں میرے لئے کہ میں تھکوں نہ میں انشاءاللہ نہیں تھکوں گا زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ جتنا میں کر سکا میں کروں گا میں اس لئے میں آپ کو کہا تھا نہ میں بڑا claim کروں گا اس طفح کوئی بات نہیں کریں گے لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا اور میرے پاس ہوا وہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ آپ میری legacy ہیں میرے آئر ہیں میرے وارث ہیں آپ اس legacy کے تو اب تک یہ بات ضرور پہنچے گی اور کوئی ایک دو چار دس پندرہ سپارٹنز کے گھروں کے چولے جل گئے اس محنت کے سلے میں میرے لئے کافی ہے میں مطمئن ہو جاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ چلیں یار اتنا ہی کس سکتا ہے انسان زیادہ تو دنیا میں کوئی پیغمبر بھی انقلاب نہیں لاسکے یہ دنیا پوری بہت بڑی وسیع دنیا اللہ کی ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کیلئے آئے ہیں بغیر لیگ پولنگ کے یہ کی میسیج آج کا سمجھ لیں جو ضروری تھا باقی ورڈ پریس کے کوئیسٹنز تو میں خیر ایڈریس کرتا بھی رہتا ہوں اچھا رہا کیسا رہا آپ کا انٹریکشن اپنے کومنٹس مجھے بتا دیجئے گا کہ سر یہ لائیو سیشن اس طرح کے ہونے چاہیے میں ویسے یوٹیوب پہ یہ کرتا رہا فیس بک پہ کسی وجہ سے چونکہ یہ دنیا بڑی اوپن سی ہے اور میرا مزاج بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہے میں اُلچنا نہیں چاہتا فیک پروفائلوں والوں سے تو فیس بک پہ ایک بڑی سیلیکٹف ایک انداز میں میری کمیونٹی ہے اور میں اس پہ دل کی باتیں کرتا ہوں اکثر کرتا ہوں صوبہ بھی کرتا ہوں جب میں مارننگ پہ نکلتا ہوں لیکن یوٹیوب پہ یہ برا پہلا تجربہ تھا آپ مجھے نہیں پتا کہ جو کومنٹ موڈریٹ کر رہے ہیں وہ میرا فیث یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں پوزیٹیو ہوں تو میری کمیونٹی بھی انشاءاللہ اسی پوزیٹیویٹی کو سمجھے گی میرے پاس محبتیں ہیں اور مجھے محبتیں ہی ملتی آ رہی ہیں میں یہی چیزہ آپ سے بھی توقع کرتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے اپنے والدین کے ساتھ وفا کریں اپنے اساتذہ کا احترام کریں رزق کا احترام کریں رزق بانٹیں رزق بانٹنے سے بڑھے گا اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ